آگے سبق دیکھئے گزشتہ سبق میں استیمار کا مسئلہ ذکر فرمایا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ ولی جو ہے باکرہ بالغہ سے اجازت لے گا تو اگر وہ خاموش رہی تو اس کی یہ خاموشی بھی رضا مندی کی دلیل ہے اس لیے کیونکہ یہ جو خاموشی ہے اس میں اگرچہ دونوں جہتیں ہیں ہو سکتا ہے خاموشی اس لیے ہو کہ راضی ہے ہو سکتا ہے خاموشی اس لیے ہو کہ وہ رد کر رہی ہے لیکن اس کے اندر رضا مندی ولی جہت راجح ہے وجہ یہ کہ یہ باکرہ ہے اس میں بے انتہا زیادہ حیاء ہے لہٰذا اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ یہ رضا مندی کا اظہار کرے اور نکاح کے اندر اپنی رغبت کو ظاہر کرے جبکہ رد کرنے کے اندر تو کوئی حیاء وغیرہ مانع نہیں تو لہذا اگر رد کرنا چاہتی تو وہ رد کرتی ظاہراں بھئی لہذا یہ خاموشی اس کو کس پر محمول کیا جائے گا رضا مندی پر اور نیس حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ البک رتستا مروفی نفسیہ فانسا قتت فقد رضیت کہ باکرہ سے مشورہ لیا جائے گا اس کی ذات کے بارے میں اگر وہ خاموش رہی تو تحقیق وہ راضی ہے بھئی اور پھر جیسے خاموشی دلیل ہے رضا مندی پر اسی طرح ہنسنا اس میں تو باقاعدہ اس کی طرف سے ایک فیل بھی آ گیا ہنسنے والا لہذا یہ زیادہ دلالت کرتا ہے رضا مندی پر اور رونے کے اندر میں نے بتلایا تھا اگر بغیر آواز کے روئے تو یہ رونا بھی رضا مندی کی دلیل ہے معلوم ہوا وہ گھر والوں سے جدائی کے خیال سے اس کے آنسو بہ رہے ہیں اور اگر وہ آواز سے رو رہی ہے معلوم ہوا اس کو یہ بات پسند نہیں آئی اس کو یہ نکاح پسند نہیں آیا وہ اس کو رد کر رہی ہے یہ تو تھا ولی کے اندر ولی کے اندر خاموشی وغیرہ رضا مندی کی دلیل ہے اگر غیر ولی یہ مشورہ لینے کے لیے گیا یا دور والا ولی جو ہے وہ مشورہ لینے کے لیے گیا تو پھر جب تک وہ زبان سے رضا مندی کا اظہار نہیں کرے گی تب تک اس خاموشی یا اس ہنسنے کو رضا مندی نہیں سمجھا جائے گا وجہ یہ کیونکہ ولی کے علاوہ باقیوں کے سامنے یہ جو خاموشی ہے وہ دراصل ان کے کلام کی طرف کم توجہ کرنے کی وجہ سے ہے گویا وہ ان کے کلام کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہی کہ یہ کون ہیں میرے نکاح کے معاملے میں دخل دینے والے اس لئے خاموش رہتی ہے اور جواب ہی نہیں دیتی لہذا اسے رضا مندی پر دلالت نہیں ہوگی اور اگر اسے رضا مندی پر دلالت مان بھی لیا جائے تو بھی اس میں دوسری جانب کا بھی احتمال ہے ہو سکتا ہے اس لئے خاموش ہو کہ وہ رد کر رہی ہے بھئی اور ولی کے اندر تو حاجت کی وجہ سے ہم نے اس دلیل پر اقتفا کر لیا تھا ولی کے معاملے میں تو حاجت تھی ولی تو اس کا نکاح کروانا چاہتا ہے اور وہ حیاء کی وجہ سے بولتی نہیں ہے تو اگر اس کے بولنے کو لازم قرار دیا جائے پھر تو اس کے نکاح کے مسلحتوں میں خلل آئے گا اس کا نکاح کروانا مشکل ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی لہذا ولی کے سلسلے میں تو خاموشی کو دلیل مانا جائے گا غیر ولی کے اندر ان چیزوں کی حاجت نہیں وہاں زبان سے کہنا اس کے لئے کوئی مشکل نہیں لہذا وہاں زبان سے ہی اس کی اجازت دینا ضروری ہے ہاں اگر وہ اجازت لینے والا وہ ولی کا پیغام رساں ہے ولی نے اس کو بھیجا ہے پوچھنے کے لئے اور وہ آ کر بتلاتا ہے کہ مجھے آپ کے ولی نے بھیجا ہے آپ کے والی سید نے بھیجا ہے یہ پوچھنے کے لئے تو پھر ولی کے رسول کا بھی وہی حکم ہے جو ولی کا تھا اور ولی کے سامنے تو خاموشی دلیل تھی رضا مندی کی تو اس کے سامنے بھی خاموشی اور ہنسنا اور بغیر آواز کے رونا یہ سب رضا مندی کی دلیلیں ہوں گی اور پھر صاحبہ ہدایہ نے یہ بھی بتایا کہ مشورے کے اندر خابند کا نام ذکر کرنا اور اس کی پہچان کروانا بھی ضروری ہے اگر اس کے بغیر نکاح کی اجازت لی اور خابند کا نام وغیرہ نہیں لیا کہ کس سے نکاح کروا رہے ہیں تو پھر اس اجازت کا اعتبار نہیں ہے بلکہ خابند کی پہچان کروانا ضروری ہے بھئی جبکہ مہر کا ذکر ضروری نہیں ہے ہاں اگر مہر بہت زیادہ کم رکھا ہے ولی نے تو پھر اس صورت میں مہر کا بتلانا بھی ضروری ہے بھئی اور میں نے بتلایا تھا کہ نکاح سے پہلے اجازت لینا یا نکاح کے بعد اجازت لی جائے دونوں کا ایک ہی حکم ہے ایک صورت تو یہ ہے نکاح سے پہلے ہی آیا یا کہ میں فلان جگہ فلان آدمی سے آپ کا نکاح کروا رہا ہوں اور دوسری صورت یہ ہے کہ ولی نے نکاح کروا دیا ہے اب آ کر اس کو اطلاع دے رہا ہے تو یاد رکھو اس صورت میں اگر یہ اجازت دے گی تو وہ نکاح مناقض ہو جائے گا اگر اجازت نہیں دے گی تو وہ نکاح مناقض نہیں ہوگا تو یہ جو نکاح کے بعد اجازت لینے آیا ہے ولی اس کے اندر بھی وہ ہی اسی طرح خاموشی رضا مندی کی دلیل ہوگی ہنسنا اور بغیر آواز کے رونا رضا مندی کی دلیل ہوگی پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ اگر یہ جو نکاح کروانے کے بعد خبر دی گئی ایک تو صورت یہ ہے ولی نے خود آ کر خبر دی ولی نے اور دوسرا ہے کوئی اور آ کر خبر دیتا ہے تو یہ جو خبر دے رہا ہے یہ من وجہ خبر ہے اور من وجہ شہادت ہے کیونکہ یہاں خاموشی کی وجہ سے اس لڑکی پر نکاح لازم ہو رہا ہے خاموش رہے گی تو کیا ہوگا نکاح لازم ہو جائے گا تو دیکھو جیسے شہادت کے اندر ایک چیز دوسرے پر لازم کر دی جاتی ہے زید اور عمر میں جھگڑا ہوا ایک چیز کے بارے میں زید کہتا ہے یہ چیز میری ہے عمر کہتا ہے یہ چیز میری ہے زید نے دو گواہ پیش کر دیئے گواہوں نے گواہی دے دی کہ قاضی صاحب زید اس چیز کا مالک ہے کیونکہ زید نے چیز خریدی تھی ہمارے سامنے تو اب دیکھو قاضی ان دو گواہوں کی وجہ سے عمر کے خلاف فیصلہ کر دے گا تو دیکھو وہ دو گواہوں کا قول عمر پر نافذ ہو گیا اس پر لازم ہو گیا تو معلوم ہوا گواہی کے اندر دوسرے پر کوئی چیز لازم کی جاتی ہے تو یہاں پر بھی یہ لڑکی جب خاموش رہے گی تو یہ نکاح اس پر لازم ہو جائے گا تو دیکھا جائے بعض اعتبار سے یہ جو نکاح کی خبر لائے ہیں بعض اعتبار سے یہ خبر ہی ہے ایک بات بتلا رہے ہیں اور دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ نکاح لڑکی پر لازم ہو رہا ہے تو یہ شہادت بھی ہے تو بعض اعتبار سے یہ شہادت ہے بعض اعتبار سے یہ شہادت نہیں ہے تو لہذا اس کے اندر شہادت کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک عدد کے گواہ دو ہونے چاہیے کم از کم اور نیز ایک ان کے عدالت کے گواہ عادل اور قابل اعتماد ہونے چاہیے تو پھر ہی قاضی ان کے گواہی پر فیصلہ کرنا اس پر لازم ہو جاتا ہے تو گواہی کے اندر دو چیزیں ہیں اور یہ جو لڑکی کو آ کر خبر دی ہے یہ مین وجہ خبر ہے مین وجہ شہادت ہے یا یوں کہو یہ مین وجہ شہادت ہے مین وجہ شہادت نہیں ہے تو اس کے اندر شہادت کی دونوں چیزیں ضروری نہیں ہوں گی ہاں دونوں میں سے ایک کہونا ضروری ہے بعض اعتبار سے یہ شہادت ہے لہذا ایک چیز ضرور ہونی چاہیے بعض اعتبار سے یہ شہادت نہیں ہے لہذا دوسری چیز ضروری نہیں ہے تو یا تو عدد ہونا چاہیے یہ خبر لانے والے جو فضولی ہیں دو افراد ہونے چاہیے یا اگر ایک ہے تو پھر وہ کم از کم قابل اعتماد ہونا چاہیے سچا آدمی ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں یہ تو خبر ہی ہے اس میں شہادت نہیں لہذا اس کے اندر ایک آدمی بھی خبر دے دے گا تو کافی ہے بھئی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر خبر دینے والے کو خود ولی نے بھیجا ہے وہ اس کا پیغامرہ ساں ہے تو پھر اس کا تو بل اتفاق وہی حکم ہے جو ولی کا تھا اور ولی جو ہے نہ وہاں پر عدد کی شرط تھی نہ عدالت کی شرط تھی تو اس پیغامرہ ساں کے اندر بھی ان دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں ہوگی بھئی وہ اطلاع دے گا یہ خاموش رہے گی تو نکاح لازم ہو جائے گا لیکن فضولی کے مسئلے میں اگر اطلاع دی اگر وہ دو تھے یا وہ ایک تھا اور قابل اعتماد تھا اور لڑکی باکرہ ہے وہ خاموش رہی یا ہنس پڑی تو یہ نکاح منقد ہو جائے گا لیکن اگر وہ فضولی اس کے اندر نہ عدد ہے نہ عدالت ہے دو نہیں ہے ایک ہے اور نیز عادل بھی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو اس لڑکی کی خاموشی یا ہنسنا یہ رضا مندی کی دلیل نہیں ہوگی وہ نکاح ابھی بھی موقوف ہے جب تک یہ زبان سے اس کی اجازت نہ دے دے بات سمجھ میں آگئے تو اجازت دے دے گی یا پھر رد کر دے گی صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اس کی اور بھی نظیریں ہیں مثلا جہاں پر بعض اوقات خبر جو ہے وہ من وجہ شہادت ہوتی ہے اور من وجہ خبر ہوتی ہے جیسے وکیل کو معذول کرنے کے خبر دی جائے بھئی جب آپ کسی کام میں کسی کو وکیل بناتے ہیں وہ جا کر وہ تصرف کرتا ہے تو وہ تصرف معاقل پر لازم ہوتا ہے کیونکہ موکل نے اس کو بھیجا تھا لیکن اگر موکل نے اس کو معذول کر دیا اور اس نے پھر بھی جا کر وہ تصرف کر لیا تو وہ پھر وکیل پر ہی لازم ہو جائے گا موکل کے اوپر وہ لازم نہیں ہوگا تو دیکھو من وجہ صرف اس کو خبر دی جا رہی ہے آپ کو معذول کر دیا لیکن دوسرے اعتبار سے اب جو وہ تصرف اگر پھر بھی کرے گا تو وہ اسی کے وکیل کے اوپر ہی لازم ہو جائے گا تو من وجہ اس کے اندر الزام بھی ہے لہذا یہ شہادت بھی ہے تو لہذا معذول کرنے کی جو خبر ہے وہ من وجہ خبر ہے من وجہ شہادت ہے تو اس میں بھی شہادت کی دو چیزوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے یا معذولی کی خبر دینے والے دو افراد ہونے چاہیے یا ایک ہو لیکن قابل اعتماد ہو عادل ہو بئی اس کے بعد پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر صیبہ یعنی جو غیر کماری ہے اس سے اگر اجازت لی جائے تو پھر اس کی خاموشی رضا کی دلیل نہیں بلکہ وہاں پر اس کا زبان سے بولنا ضروری ہے یہ اسی طرح ہے جیسے ولی کسی بالغ لڑکے کا نکاح کروا دے تو وہاں بالغ لڑکے کا نکاح بھی موقوف رہے گا اس کی اجازت پر جب وہ اپنی زبان سے اجازت دے دے گا تو نکاح منعقد ہو جائے گا اور اگر اجازت نہیں دے گا تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر باکرہ کی بکارت جو ہے کسی سبب سے بکارت اس کی زائل ہو جائے ختم ہو جائے مثلا اچھلنے کودنے کی وجہ سے بکارت زائل ہو گئی یا حیز کی کسرت کی وجہ سے یا کسی زخم کی وجہ سے یا زیادہ عمر گزر گئی ہے اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے اگر بکارت زائل ہو جائے تو پھر یہ کس کے حکم میں ہے باکرہ کے حکم میں ہے یا یہ اب سیبہ کے حکم میں ہے تو بتلایا یہ اب بھی باکرہ کے حکم میں ہے اس لئے کیونکہ یہ عربی زبان کے اعتبار سے ابھی بھی باکرہ ہے کیونکہ بکر مادہ با کافرہ یہ مادہ جہاں بھی آتا ہے وہاں اول ہونے والا معنی پائے جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو بھی نکاح کرے گا وہ اس کو اول پانے والا ہوگا تو یہ حقیقت میں ابھی بھی باکرہ ہے اگرچہ اس کی بکارت زائل ہو چکی ہے تو بکر کا مادہ جہاں بھی آئے وہاں اول ہونے کا معنی ہوتا ہے جیسے یہ باکرہ ہے اسی طرح باکرہ وہ پہلا پھل جو کسی موسم میں آتا ہے اس کو باکرہ کہتے ہیں اسی طرح صبح کا اول وقت جو ہوتا ہے اس کو بکرہ تن کہتے ہیں تو معلوم ہوا یہ باکرہ مادہ جہاں بھی آئے گا وہاں اول ہونے والا معنی ہوگا اور یہ باکرہ کے اندر بھی موجود ہے تو یہ حقیقتا باکرہ ہی ہے لہذا اس سے ولی نے نکاح کے بارے میں آ کر پوچھا تو باکرہ والا حکم ہے لہذا اس کی خاموشی رضا مندی کی دلیل ہوگی اور اگر لڑکی کی بکارت زینہ کی وجہ سے زائل ہو گئی تو امام صاحب فرماتے ہیں ابھی بھی اس کا باکرہ والا حکم ہے جبکہ صاحبین اور امام شافر فرماتے ہیں کہ نہیں یہ تو سیبہ ہو چکی ہے حقیقت کے اعتبار سے یہ سیبہ ہو چکی ہے اور سیب سابعی اسوب سوبن سے ہے اور سابعی اسوب سوبن کا معنی ہے لوٹنا واپس آنا تو یہاں پر بھی دیکھو یہ سیب ہے یعنی جو پانے والا ہے اس کو وہ اس کو پہلا پانے والا نہیں لہذا یہ سیب ہے تو صاحبین اور امام شافر رحم اللہ کے نزدیک یہ سیبہ ہے لہذا اب اس کی خاموشی رضا مندی کی دلیل نہیں ولی نکاح کروائے تو اس کا زبان سے کہنا ضروری ہے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کی بقارت زنا سے زائر ہوئی ہے لیکن لوگ تو ابھی بھی اس کو باقی رہی جانتے ہیں سب کو تو اس بات کا پتا نہیں لہذا اگر یہ اپنی زبان سے بولے گی تو پھر لوگ اس کو عیب بنا لیں گے زبان سے بولنا اس کیلئے کیا بن جائے گا عیب بن جائے گا لہذا یہ بولے گی نہیں خاموش رہے گی اور جس کی وجہ سے اس کے نکاح کی مسلحتوں میں خلل آئے گا پھر تو اس کا نکاح کروانا مشکل ہو جائے گا اور نیز آپ اس کو وطی بشوبہ اور نکاح فاسد پر بھی قیاس نہیں کر سکتے میں نے بتایا تھا وطی بشوبہ کہ جہاں کسی شوبے کی وجہ سے وطی کر لی جائے مثلا ایک شخص نے اپنی بیوی کو تلاقے بائن دے دی ہے اور اب اس کے لئے اس بیوی سے صحبت جائز نہیں لیکن یہ پھر بھی صحبت کر لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو علم نہیں تھا میں تو سمجھ رہا تھا کہ عیدت کے دوران ابھی بھی یہ عورت میرے لئے حلال ہے تو یہ وطی بشوبہ ہے اور اسی طرح نکاح فاسد جو ہے جس میں نکاح کی شرطوں میں سے کوئی شرط پوری نہ ہو مثلا گواہ موجود نہیں ہیں یا پانچویں عورت سے نکاح کر رہا ہے ایک ہی وقت میں یا اسی طرح دو عورتوں جن کو جمع کرنا جائز نہیں ہے دو بہنوں کو جمع کر رہا ہے ایک شخص نکاح کے اندر تو یہ سب کیا ہیں نکاح فاسد اور یہ بات گزر چکی کہ نکاح فاسد اور باطل کا ایک ہی معنی ہے چاہے نکاح فاسد کہلیں چاہے نکاح باطل بیع کے اندر فرق ہے بیع فاسد اور ہوتی ہے بیع باطل اور ہوتی ہے بیع باطل وہ ہے جو ذات کے اعتبار سے ہی جائز نہ ہو وہ بیع ہے اور بیع فاسد وہ ہے جو ذات کے اعتبار سے تو جائز ہے لیکن وصف کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی آ رہی ہے جبکہ نکاح کے باب میں فاسد اور باطل کا ایک ہی معنی ہے چاہے نکاح فاسد کہیں چاہے نکاح باطل کہیں تو یہ نکاح فاسد باطل ہے اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں نکاح ہوا ہی نہیں تو اس نکاح فاسد کا کوئی حکم نہیں ہے نہ اس کی وجہ سے مہر آئے گا نہ اس کی وجہ سے حرمت مساہرہ تائے گی نہ اس کی وجہ سے عورت پر عدت آئے گی جب تک صحبت نہ کر لے ہاں اگر نکاح فاسد کے بعد صحبت کر لی تو یہ وطیب شبہ پائی گئی تو وہی وطیب شبہ والے سارے احکام آ جائیں گے یعنی جیسے وطیب شبہ کے اندر عورت پھر نئے سیرے سے عدت گزارتی ہے یہاں بھی دوبارہ اس کو تین حیث گزار میں پڑیں گے اس سے پہلے اس کا آگے نکاح ہی جائز نہیں ہوتا اسی طرح اس عورت کو یہ جو آدمی جس نے وطی کی ہے اس کو مہر بھی دینا پڑے گا کیونکہ مملکت اسلامیہ کے اندر وطی پر دو چیزوں میں سے ایک ضرور آئے گی یا مہر دینا پڑے گا یا حد آئے گی یا کیا آئے گی حد یاد رکھو قیمتی بات ہے مملکت اسلامیہ کے اندر جو شخص بھی وطی کرتا ہے کسی عورت سے صحبت کرتا ہے دو چیزوں میں سے ایک اس پر ضرور آئے گی یا تو اگر یہ اس نے حرام وطی کی ہے تو پھر اس صورت میں حد آئے گی اور اگر یہ حلال وطی کی ہے تو وہاں معلوم ہو وہ بیوی ہے وہاں مہر دینا پڑتا ہے اور اگر وطی بھی شبہ کی ہے شبہ کی وجہ سے یہ سمجھے یہ عورت میرے لئے خلال ہو چکی ہے تو اس صورت میں بھی مہر دینا پڑے گا تو دارالی اسلام کے اندر وطی کی وجہ سے دو چیزوں میں سے ایک ضرور آئے گی یا حد آئے گی یا مہر آئے گا تو یہاں پر وطی بھی شبہ کی ہے یا نکاح فاسد کیا اور وطی کر لی ہے تو پھر اس صورت میں مہر بھی دینا پڑے گا اس عورت پر عدت بھی لازم ہوگی اور نیز اگر اس وطی سے بچہ پیدا ہوا تو بچہ اسی شخص کا شمار ہوگا یہ ولد الزینا شمار نہیں ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی تو امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے بھئی امام صاحب فرماتے ہیں یہ جو لڑکی جس کی بکارت زینا کی وجہ سے زائل ہوئی ہے یہ ابھی بھی باکرہ کے حکم میں ہے اور آپ اس کو اس عورت کے ساتھ جس کے ساتھ وطی بھی شبہ کی گئی یعنی نکاح فاسد کر کے پھر وطی اس کے ساتھ کی گئی آپ اس پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ اس لڑکی نے تو زینا کیا ہے اور شریعت نے زینا کو چھپانے کا حکم دیا ہے جبکہ وطی بھی شبہ اور وطی بھی نکاح فاسد جو ہے اس کے تو شریعت نے باقاعدہ احکام ذکر فرمائے ہیں کہ وہاں نصب بھی ثابت ہوگا عدت بھی گزارنا پڑے گی مہر بھی دینا پڑے گا تو وہاں تو شریعت نے پردہ نہیں ڈالا بلکہ جب احکام بتلائے ہیں معلوم ہو شریعت نے تو اس کو ظاہر کیا ہے بھئی تو ایک چیز وہ ہے جس کو چھپایا چاہنا چاہیے اور ایک چیز وہ ہے جس کو شریعت خود ظاہر کر رہی ہے تو آپ ایک کو دوسری پر قیاس نہیں کر سکتے وطی بھی شبہ اور نکاح فاسد کی وجہ سے تو وہ عورت یا وہ لڑکی جو ہے اب وہ سیبہ ہی شمار ہوگی لیکن یہ زینا والی جو ہے یہ سیبہ شمار نہیں ہوگی الا یہ کہ اس کے زینا جو ہے وہ مشہور ہو جائے مثلا اس کی عادت ہی یہ بن گئی ہے یا اس پر حد زنا جاری ہو گئی ہے اب تو سب کو پتا چل گیا ہے تو اب یہ سیبہ کے حکم میں ہے اب اس کی خاموشی رضا مندی کی دلیل نہیں ہے اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر خامند اور بی بی میں اختلاف ہوا نکاح کے بارے میں خامند کہتا ہے کہ جب تمہیں نکاح کی خبر پہنچی تھی تو تم خاموش رہی تھی اور بی بی کہتی ہے نہیں میں نے تو رد کر دیا تھا تو ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں عورت کا قول معتبر ہے وجہ یہ کہ خاون دعوے نکاح کر رہا ہے کہ نکاح ہو چکا ہے اور وہ لڑکی اس کو رد کر رہی ہے تو وہ منکرہ ہے اور قول جو ہے وہ منکر کا معتبر ہوتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حدیث میں آتا ہے البینت علی المدعی والیمین علی من انکرا کہ بینا مدعی کے ذمہ ہے کہ وہ دو گواہ پیش کرے اور اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر مدعی جو ہے منکر جو ہے اس سے قسم لی جائے گی اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ قسم ہمیشہ نفی پر ہوتی ہے اس بات کے لئے نہیں کہ یہ چیز واللہ میری ہے نہیں اس بات کے لئے بینا چاہیے ہوتی ہے ہاں انکار پر قسم ہوتی ہے کہ واللہ یہ کتاب زید کی نہیں ہے تو لہذا یہاں پر خاوند مدعی ہوا اور باکرہ لڑکی جو ہے وہ مدعی ہوئی لہذا اس کا قول معتبر ہے جبکہ امام زفر فرماتے ہیں نہیں خاوند کا قول معتبر ہے خاوند کا قول کیسے معتبر ہے وہ تو مدعی ہے کہتے ہیں نہیں مدعیہ اصل میں عورت ہے وجہ یہ کہ خاوند دعویٰ کر رہا ہے کہ تم خاموش رہی تھی وہ خاموشی کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ جو عورت ہے وہ رد کا دعویٰ کر رہی ہے کہ میں نے رد کر دیا تھا اور خاموشی اصل ہے خاموشی میں عدم کلام ہے اور رد کے اندر کلام ہوتا ہے تو خاموشی اصل ہے اور رد جو ہے وہ خلاف الاصل ہے اور ذابطہ یہ ہے کہ جو خلاف الاصل کا دعویٰ کرے وہ مدعی ہوتا ہے اور رد خلاف الاصل ہے اور رد عورت کر رہی ہے تو عورت خلاف الاصل دعویٰ کر رہی ہے لہذا وہ مدعیہ ہوئی اور خاون سکوت خاموشی کا دعویٰ کر رہا ہے اور خاموشی تو اصل ہے تو وہ اصل کا دعویٰ کر رہا ہے لہذا وہ مدع علیہ ہوا بھئی لہذا یہاں عورت مدعیہ ہے اور خاوند مدعالے ہوا بھئی اور قول مدعالے کا معتبر ہوتا ہے لہذا خاوند کا قول معتبر ہے وہ فرماتے ہیں امام زفر یہ اسی طرح ہے جیسے مشروط لہ الخیار میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بیع کے اندر شریعت میں اختیار دیا ہے خریددار یا بیچنے والا تین دن تک کے لیے اپنے پاس اختیار رکھ سکتے ہیں بیع کو فسخ کرنے کا زید اور عمر میں بیع ہوئی ایک بائے ہے ایک مشتری ہے لیکن دونوں میں سے ایک کہتا ہے بھئی میں بیع تو تمہارے ساتھ کر رہا ہوں لیکن مجھے مثلا ایک دن یا دو دن یا تین دن کے لیے اختیار ہے میں ذرا سوچ بھی لوں اپنے ساتھیوں سے مشورہ بھی کر لوں اگر یہ گناسی مجھے بیع معلوم ہوئی تو میں اس کی اجازت دے دوں گا ورنہ میں تین دن کے اندر اس کو رد کر سکتا ہوں جتنی دیر کا بھی خیار رکھے ایک یا دو یا تین لیکن زیادہ سے زیادہ تین دن تک یہ اختیار ہو سکتا ہے تو لہذا اس نے اپنے لیے اختیار رکھ لیا تو اب اس کو اختیار ہے تین دن کے اندر بیع فسخ کر سکتا ہے تو یہ اختیار بائے بھی رکھ سکتا ہے اور مشتری بھی رکھ سکتا ہے تو جس نے خیار رکھا اس کو کہیں گے مشروط لہ الخیار وہ آدمی جس کے لیے خیار کی شرط لگائی گئی ہے تو امام زفر فرماتے ہیں کہ جو مشروط لہ الخیار ہے مدت گزر گئی مدت کے گزرنے کے بعد اب دوسرا آدمی کہتا ہے کہ لاؤ بھئی مبیعہ یا پیسے میرے حوالے کرو اور مشروط لہ الخیار کہتا ہے بھئی میں نے تو رد کر دیا تھا مدت کے گزرنے کے بعد وہ جو اختیار والی مدت رکھی تھی ایک دن رکھا تھا یا دو دن رکھے تھے یا تین دن رکھے تھے اس کے بعد اب یہ جھگڑا ہوا ہے دونوں کے اندر دوسرا آدمی کیا کہہ رہا ہے اور مشروط لہ الخیار کیا کہہ رہا ہے میں نے مدت کے اندر رد کر دی تھی یہ بیع تو یہاں پر بل اتفاق مشروط لہ الخیار جو رد کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا قول معتبر نہیں رد کے دعویٰ کرنے والے کا قول معتبر نہیں تو یہاں پر اس نکاح کے مسئلے میں بھی یہ باقیرہ لڑکی رد کا دعویٰ کر رہی ہے لہذا اس کا بھی قول معتبر نہیں ہونا چاہیے جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ظاہر کے اعتبار سے عورت مدعیہ بن رہی ہے اور مرد جو ہے مدعلہ بن رہا ہے لیکن عقدوں کے اندر اعتبار معنی کا ہوتا ہے الفاظ کا اور ظاہر کا اعتبار نہیں ہوتا اور معنی کے اعتبار سے ہم نے غور کیا تو یہ مرد جو ہے نکاح کا دعویٰ کر رہا ہے اور عورت نکاح کا انکار کر رہی ہے مرد کہتا ہے یہ نکاح تم پر لازم ہو چکا عورت کہہ رہی ہے میرے اوپر یہ لازم نہیں ہوا تو مرد ہوا مدعی اور عورت ہوئی مدعا علی لہذا عورت کا قول معتبر ہے اور نیز آپ نے اس کو قیاس کیا تھا مشروط لہو الخیار پر ہم اس کو قیاس کرتے ہیں مودع پر جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ایک آدمی نے دوسرے کے پاس امانت رکھوائی اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ بھئی وہ امانت میرے حوالے کرو وہ کہتا ہے بھئی امانت تو میں آپ کو لوٹا چکا ہوں تو دیکھو مودع یعنی جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی وہ رد کا دعویٰ کر رہا ہے اور بالاتفاق یہاں مودع کا قول معتبر ہے وجہ یہ کہ معنی کے اعتبار سے آپ دیکھیں معنی کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو گویا مودع جس نے امانت رکھوائی تھی وہ زمان کا دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے تم نے امانت نہیں لوٹائی اب کیا دینا پڑے گا زمان تمہیں دینا پڑے گا اور مودع کہہ رہا ہے میں تو امانت لوٹا چکا ہوں لہذا میرے اوپر کوئی زمان نہیں آئے گا تو مودع گویا زمان کا مطالبہ کر رہا ہے اور مودع جو ہے وہ انکار کر رہا ہے اور قول کس کا معتبر ہوتا ہے منکر کا اس لئے مودع اگرچہ رد کر رہا ہے لیکن اس کا قول معتبر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی کیونکہ اعتبار معانی کا ہوتا ہے عقدوں کے اندر اور باقی جو آپ نے مسئلہ خیار ذکر کیا تھا مسئلہ خیار کے اندر مشروط لہول کا قول اس لئے نہیں قبول کیا گیا تھا کیونکہ ظاہر اس کے خلاف تھا کیونکہ ظاہر اس کے خلاف تھا ظاہر کیا تھا جھگڑا کب ہوا ہے مدت کے گزرنے کے بعد جب مدت گزر چکی ہے پھر تو عقد کو لازم ہو جانا چاہیے اب وہ کہہ رہا ہے میں نے مدت کے اندر رد کیا تھا تو اس کے اس قول کی طرف نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ ظاہر بتلا رہا ہے کہ عقد اب لازم ہونا چاہیے کیونکہ جھگڑا کب ہوا ہے مدت کے گزرنے کے بعد جبکہ اس کا اختیار ختم ہو چکا ہے لہذا اب اس کے قول کی طرف نہیں دیکھا جائے گا تو میں نے پھر آپ کو ظاہر بتلایا تھا کہ یاد رکھو قول اس کا معتبر ہوتا ہے جس کی تائید ظاہر کر رہا ہو جس کی تائید ظاہر کر رہا ہو تو یہ تین دن گزرنے کے بعد اب جھگڑا ہوا ہے اب ظاہر کیا تقاضہ کر رہا ہے کہ مدت خیار تو گزر چکی ہے اب تو عقد کو لازم ہونا چاہیے اس لیے مشروط لہ الخیار کا رد معتبر نہیں ہے دوسرے آدمی کا قول معتبر ہے کیونکہ ظاہر اس کی تائید کر رہا ہے اور میں نے بتلایا مثلا ظاہر جس کی تائید کرے اس کا قول معتبر ہوتا ہے مثلا زید کے پاس ایک گاڑی ہے دوسرے شخص نے آ کر دعویٰ کر دیا کہ یہ گاڑی میری ہے تو اب دعویٰ کرنے والے کے ذمہ بیانا اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکا تو زید کی قسم پر قاضی فیصلہ کر دے گا زید قسم کھائے گا کہ واللہ قاضی صاحب یہ گاڑی اس آدمی کی نہیں ہے بھئی نفی پر قسم کھائے گا اور ظاہر دیکھو زید کا معید ہے کیونکہ گاڑی کس کے قبضے میں ہے زید کے قبضے میں ہے تو ظاہر یہی لگ رہا ہے کہ گاڑی کا مالک زید ہی ہے تو ظاہر جس کی تائید کرتا ہے اس کا قول معتبر ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر اب یہ ولایت اجبار کو بیان کر رہے ہیں پہلے ولایت ندب کو بیان کیا یعنی آقلہ بالغہ لڑکی جو ہے ولی اس کا نکاح کرواتا ہے ولی کو ولایت حاصل ہے تو اس کو ولایت ندب کہتے ہیں لیکن میں نے بتایا کہ یہ حقیقت میں یہ توکیل ہے گویا لڑکی نے اس کو ولی کو اپنا وکیل بنایا ہوا ہے نکاح کا یہاں پر ولی زبردستی نہیں کر سکتا لڑکی اجازت دے گی تو نکاح ہوگا وہ اجازت نہیں دے گی تو نکاح بھی نہیں ہوگا یہ تھی ولایت ندب بھئی تو اس کو ولایت کا نام دیا حقیقت میں یہ وقالت ہے یہ ولایت نہیں ہے بھئی جبکہ اب ولایت اجبار کا حکم آیا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ باپ جو ہے نابالغ بچوں کا جہاں چاہے اپنی مرضی سے نکاح کروا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں ولایت اجبار کوئی ان بچوں سے پوچھنے کی اور ان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تو یہ ہے ولایت اجبار بھئی تو اب ولایت اجبار کو بیان کرنے لگے ہیں صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ ولایت اجبار کس پر حاصل ہوتی ہے اور کس کو حاصل ہوتی ہے تو بتلائیں گے کہ ولایت اجبار صغیر اور صغیرہ یعنی نابالغ بچے اور نابالغ بچی پر حاصل ہوتی ہے اور کس کو حاصل ہوتی ہے تو یاد رکھو عیند الاحناف عاصبات کو حاصل ہوتی ہے کس کو عاصبات یاد رکھو عاصبات سے مراد عاصبہ بھی نفسی ہی ہیں یعنی وہ مرد جن کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں درمیان میں عورت کا واسطہ نہ آئے وہ مرد جن کے ساتھ رشتے کے جوڑنے میں درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آئے ان کو عاصبات کہتے ہیں جیسے کسی شخص کی مذکر اولاد ہے بیٹا ہے پوتا ہے پڑپوتا ہے دیکھو یہ سب اس کی اولاد ہیں اس کے جوز ہیں بھئی اور درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہیں مثلا براہ راست اس کا بیٹا ہے پھر بیٹے کا بیٹا ہے پھر بیٹے کا بیٹا ہے دیکھو درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہیں تو نواسہ اس میں داخل نہیں کیونکہ نواسہ وہ تو بیٹی کا بیٹا ہے تو وہاں درمیان میں عورت کا رشتہ آ گیا اور اپنے اطراف میں دیکھے مثلا بھائی بھائی جو ہیں یہ عاصبات میں داخل ہیں وجہ یہ کہ ان کے ساتھ باپ کے واسطے سے رشتہ ہے آپ کہیں گے یہاں تو عورت یعنی ماں بھی موجود ہے ماں کے واسطے سے بھی ہے تو جواب یہ کہ مرد کے واسطے سے یہ عورت اس کے علاوہ آ رہی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں یا یوں کہو کہ جب مرد کے واسطے سے رشتہ آ رہا ہے تو عورت کے واسطے کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے تو بھائی سے رشتہ کس کے واسطے سے ہے باپ کے واسطے سے تو بھائی بھی عاصبہ ہوا بھائی کا بیٹا دیکھو یہاں بھی جب بھائی کے ساتھ رشتے میں کوئی عورت نہیں تو بھائی کے بیٹے کے ساتھ بھی کسی عورت کا بیچ میں واسطہ نہیں پھر بھائی کا پوتا پھر بھائی کا پڑھ پوتا یہ سارے آسابات میں ہیں توجہ ہے بھائی کا بیٹا بھائی کا پوتا ہے اس سے کیسے رشتہ ہے اس شخص کا پہلے رشتہ باپ سے پھر باپ کے واسطے سے بھائی سے پھر بھائی کے واسطے سے اس کے بیٹے سے پھر بھائی کے بیٹے کے واسطے سے اس کے پوتے تک تو دیکھو درمیان میں کہیں عورت کا واسطہ نہیں آ رہا تو بھائی اور بھائیوں کی اولاد جو مذکر اولاد ہے یہ سب بھی قسم داخل آسابات میں اسی طرح باپ کے جو بھائی ہیں یعنی چچا چچا یہ بھی عصبات میں ہیں توجہ ہے چچا کے ساتھ کس کے واسطے سے رشتہ ہے دادا کے واسطے سے کیونکہ باپ جیسے دادا کی اولاد ہے اسی طرح چچا بھی دادا کی اولاد ہے تو چچا سے کیسے رشتہ ہوا پہلے باپ آیا بیچ میں پھر دادا آیا پھر دادا سے چچا کی طرف رشتہ آ گیا دیکھو درمیان میں کوئی عورت نہیں ہے پھر اسی طرح چچا کے مذکر اولاد جو ہے چچا کا بیٹا چچا کا پوتا چچا کا پڑ پوتا یہ سارے عصبات کے اندر داخل ہیں تو ہمارے نزدیک صغیر اور صغیرہ پر ولایت اجبار حاصل ہے اور تمام عصبات کو حاصل ہے البتہ درجہ بہ درجہ یعنی جو قریبی ہوگا اس کو حق ملے گا دور والے اس ولایت سے محروم ہوں گے ان کو یہ ولایت نہیں ملے گی جب باپ موجود ہے تو پھر بھائی کو ولایت حاصل نہیں کیونکہ بھائی سے رشتہ کس کے واسطے سے باپ کے واسطے سے تو خود جب باپ موجود ہے تو اس کو ولایت حاصل ہوگی بھائی کو ولایت حاصل نہیں تو ہمارے نزدیک کس پر ولایت اجبار ہوتی ہے صغیر اور صغیرہ پر نبالغ اور نبالغہ پر اور کن کو ولایت ہوتی ہے عصبات کو اور پھر ان عصبات میں بھی ترتیب ہے بات سمجھ میں آگئی آخر میں پھر انشاءاللہ صاحبِ ہدایت کو ذکر کریں گے وہاں میں مزید تفصیل بیان کر دوں گا بس اتنا یاد رکھیں عصبات وہ مذکر رشتہ دار جن کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں درمیان میں عورت کا واسطہ نہ آئے ان سب کو ولایت حاصل ہوتی ہے جبکہ امامِ مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولایتِ اجبار صرف باپ کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں حاصل دادا کو بھی نہیں حاصل جبکہ امامِ شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولایتِ اجبار باپ اور دادا کو حاصل ہے عصبات میں سے اور کسی اور کو حاصل نہیں ہمارے نزدیک ولایتِ اجبار تمام عصبات کو ملے گی لیکن اپنے اپنے مقام پر اولاً اگر باپ موجود ہے تو اس کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں اگر باپ نہیں ہے تو پھر دادا کو دیکھیں گے دادا کو ولایت اجبار ہوگی اگر دادا بھی نہ ہوا پھر اس کے بعد پر دادا کو ولایت اجبار حاصل ہوگی لیکن اگر باپ موجود ہے پھر دادا یا پر دادا کو ولایت اجبار نہیں ہوگی اور پھر اس کے بعد اگر باپ بھی نہیں ہے دادا پر دادا بھی نہیں ہے تو پھر جو حقیقی بھائی اگر ہے تو اس کو ولایت حاصل ہوگی بھائی موجود ہے تو کوئی اور ولی نہیں بنے گا یہی ولی ہے اگر بھائی کا بھی انتقال ہو چکا ہے تو بھائی کا جو بیٹا ہے وہ کیا ہے عصبہ بنے گا اگر وہ بھی نہیں ہے تو بھائی کا جو پوتا ہے وہ عصبہ بنے گا اگر بھائی کے اولاد میں سے بھی کوئی نہیں ہے تو پھر چچا جو ہے وہ عصبہ بنے گا اگر چچا کا بھی انتقال ہو چکا ہے تو پھر چچا کا بیٹا بنے گا بات سمجھ میں آ رہی ترتیب آگے میں بیان کروں گا انشاءاللہ پوری ترتیب کے کس ترتیب سے یہ ہوں گے بس اتنا یاد رکھیں ہمارے نزدیک ولایت اجبار باپ اور دادا کے علاوہ اور عصابات کو بھی ملے گی جب باپ دادا وغیرہ نہ ہوں بھئی جبکہ امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں ولایت اجبار صرف باپ کو حاصل ہے جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ باپ اور دادا کو صرف حاصل ہے اور کسی کو ولایت اجبار حاصل نہیں اب تفصیم دیکھئے کتاب پر کہ جائز ہے صغیر اور صغیرہ کا نکاح صغیر اور صغیرہ یعنی نابالغ بچہ اور نابالغ بچی ان کا نکاح جائز ہے جب ولی ان کا نکاح کروا دے یہ صغیرہ چاہے باکرہ ہو یا صیبہ صغیرہ کیا ہو چاہے باکرہ ہو چاہے صیبہ یہ دراصل امام شافی رحم اللہ کا رد فرما رہے ہیں امام شافی رحم اللہ کے نزدیک یہ جو ولایت اجبار ہے یہ لڑکی کے اندر کیوں حاصل ہوتی ہے بکارت کی وجہ سے کس کی وجہ سے بکارت کی وجہ سے لہذا وہ صغیرہ ہو یا بالغہ ہو جب بکارت اس میں ہے تو اس پر ولایت اجبار بھی ولی کو حاصل ہے اور اگر وہ صیبہ ہو چکی ہے مثلا صغیرہ ہے اور صیبہ ہو گئی صغیرہ ہے اور صیبہ مثلا صغیرہ تھی باپ نے نکاح کروا دیے کسی سے اور اس آدمی نے بلوغل سے پہلے ہی اس کے ساتھ صحبت کر لی تو اب یاد رکھو یہ صغیرہ ہے نابالغہ ہے لیکن اب یہ صیبہ ہو چکی تو یہ صیبہ ہو چکی اور پھر مثلا خاون نے بعد میں کسی وجہ سے طلاق دے دی تو یہ جو صغیرہ صیبہ ہے یہ صغیرہ صیبہ جو ہے امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں اس پر ولایت اجبار حاصل نہیں باپ دادا کو اس میں ولایت اجبار کی جو علت کی بکارت وہ اب موجود نہیں تو لہذا باپ یا دادا اس کا زبردستی نکاح نہیں کروا سکتا اس کی اجازت ضروری ہوگی جبکہ ہمارے نزدیک ولایت اجبار کی علت صغر ہے نابالغ ہونا تو چاہے وہ نابالغہ صیبہ ہو چاہے باکرہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صغر تو موجود ہے نابالغہ تو ہے جب نابالغہ ہے تو باپ اور اولیاء کو ولایت اجبار حاصل ہوگی یہ معنی ہے پھر ترجمہ دیکھئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں پر ولایت اجبار حاصل ہے ہمارے نزدیک اور ولی جو ہے وہ عصابہ ہیں میں نے بتلایا ہمارے نزدیک ولی وہ عصابات ہیں یعنی وہ مرد جن کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آئے بھئی آگے تفصیل میں بیان کروں گا کون کون ہیں ترتیب کے ساتھ بھئی اور امام مالک رحم اللہ ہماری مخالفت کرتے ہیں باپ کے علاوہ میں یعنی باپ میں تو میں اختلاف نہیں کرتے کہتے ہیں باپ کو بھی ولایت اجبار ہے لیکن باقی دادا وغیرہ اور عصابات کے اندر وہ مخالفت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اور کسی کو ولایت اجبار حاصل نہیں صرف باپ کو حاصل ہے بھئی وَشَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الْأَبِي وَالْجَدِّ اور امام شافی رحم اللہ ہماری مخالفت کرتے ہیں باپ اور دادا کے علاوہ میں یعنی باپ اور دادا میں وہ بھی مانتے ہیں ان کو ولایت اجبار حاصل ہے لیکن اوروں میں اختلاف کرتے ہیں کہ اور کسی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے بھئی وَفِسْسَيِّبِسَغِيْرَةِ عَيْزَانِ اور نیز وہ سیبہ سغیرہ کے اندر بھی اختلاف کرتے ہیں امام شافی رحم اللہ ہمارے نزدیک سیبہ سغیرہ اس پر ولایت اجبار حاصل ہے کیونکہ سغیرہ ہے جبکہ امام شافی رحم مالک کے نزدیک بے شک سغیرہ ہے لیکن ہے تو سیبہ اور جب سیبہ ہے تو سیبہ پر ولایت اجبار کسی کو نہیں ہوتی بھئی تو کہتے ہیں وَفِسْسَيِّبِسَغِيْرَةِ عَيْزَانِ اور وہ سیبہ سغیرہ کے اندر بھی اختلاف کرتے ہیں آگے دیکھئے بھئی وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ رحمہ اللہ اَنَّ الْوِلَا يَتَعَلَى الْحُرَّةِ بِعْتِبَارِ الْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ لِنْعِدَامِ شَهْوَةِ امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں صرف باپ کو ولایت اجبار حاصل ہے صغیر یا صغیرہ پر اور کسی کو ولایت اجبار حاصل نہیں اب اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو شریعت کسی پر ولایت دیتی ہے کسی کو یہ حاجت اور ضرورت کی وجہ سے دیتی ہے جہاں حاجت اور ضرورت ہوگی وہاں ولایت حاصل ہوگی اور جہاں حاجت اور ضرورت نہیں ہوگی وہاں ولایت بھی نہیں ہوگی اور قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ صغیر اور صغیرہ پر کسی کو بھی ولایت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ حاجت نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ان میں شہوت نہیں ہے جب شہوت نہیں ہے تو ان کو نکاح کی حاجت نہیں ہے تو پھر باپ کسی کو ان پر ولایت بھی نہیں ہونی چاہیے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے ان پر کسی کو بھی ولایت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہاں نکاح کی کوئی حاجت نہیں ہے کیونکہ ان میں شہبت نہیں ہے ہاں البتہ باپ کو ہم نے خلاف القیاس ولایت دے دی کیونکہ وہ نص سے ثابت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور سے کروایا چھ سال کی عمر میں کتنی عمر میں؟ چھ سال کی عمر میں نکاح کروایا اور نو سال کی عمر میں جب بالغہ ہوئی تو پھر رخصتی کر دی گئی تو دیکھو حضرت صدیق نے اپنی نابالغہ بیٹی کا نکاح کروایا اور حضور نے اس کو برقرار رکھا تو قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ صغیر اور صغیرہ کو نکاح کی حاجت نہیں جب حاجت نہیں تو کسی کو ان پر ولایت نہیں ہونی چاہیے حتیٰ کہ باپ کو بھی ان پر ولایت نہیں ہونی چاہیے لیکن خلاف القیاس نس کے ذریعے صغیر اور صغیرہ پر باپ کی ولایت ثابت ہے تو ہم نے باپ کے لیے یہ ولایت ثابت کر دی خلاف القیاس نس کی وجہ سے اور جو چیز خلاف القیاس ہوتی ہے وہ اپنے مورد پر بند ہوتی ہے لہذا نس میں صرف باپ کے لیے یہ ولایت ثابت ہے تو صرف باپ کے لیے ہی یہ ولایت ثابت ہوگی دادا وغیرہ اور کسی کے لیے یہ ولایت ثابت نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئے وَجْهُ قَوْلِ مَالِكِن رَحِمَهُ اللَّهِ مَالِكِ رحمہ اللہ کے قول کی وجہ یہ ہے کیا نَا الْوِلَایَتَ عَلَى الْحُرَّتِ بِعْتِبَارِ الْحَاجَتِ کہ حرہ یعنی آزاد عورت پر جو ولایت ہوتی ہے وہ حاجت کے اعتبار سے ہوتی ہے وَلَا حَاجَتَ لِنْعِدَامِ شَهْوَتِ اور کوئی حاجت نہیں ہے یہاں پر شہوت نہ ہونے کی وجہ سے صغیر اور صغیرہ میں تو کوئی شہوت نہیں لہذا قیاس کی مطابق تو کسی کو ان پر ولایت نہیں ہونی چاہیے انہیں نکاح کی حاجت نہیں ہے بھئی مگر یہ کہ باپ کی ولایت وہ ثابت ہے نَسًا نَس کے اعتبار سے یعنی نَس سے ثابت ہے بخلاف القیاسی خلاف القیاس طریقے پر خلاف القیاس طریقے پر یہ باپ کی ولایت نَس سے ثابت ہے وَلْجَدُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ اور دادا جو ہے وہ تو باپ کے معنی میں نہیں ہے یعنی دادا کے اندر اتنی شفقت نہیں ہوتی جتنی باپ کے اندر شفقت ہوتی ہے فَلَا يُلْحَقُ بِهِ لہذا دادا کو باپ کے ساتھ نہیں ملائے جائے گا یہ بلایت دادا کو بھی نہیں ملے گی یہ معنی ہے وَلْجَدُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ اور دادا جو ہے وہ باپ کے معنی میں نہیں ہے یعنی اس کی طرح شفقت کرنے والا نہیں ہے فَلَا يُلْحَقُ بِهِ لہذا دادا کو باپ کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا اس حکم میں تو بعد دادا کو ولایت نہیں ہوگی قُلْ نَا ہم کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کو اب جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ قُلْ نَا ہم کہتے ہیں لَا بَلْ هُوَ مُوَافِقُ لِّلْقِيَاسِ امام مالک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ صغیر اور صغیرہ میں شہوت ہی نہیں ہے تو ان کے نکاح کی کوئی حاجت نہیں جب نکاح کی کوئی حاجت نہیں تو کسی کو ولایت نہیں ہونی چاہیے اور اگر باپ کے لئے ولایت ثابت بھی ہوئی ہے وہ خلاف القیاس طریقے سے نص سے ثابت ہوئی ہے ہم کہتے ہیں نہیں بلکہ صغیر اور صغیرہ پر ولایت کا ہونا یہ قیاس کے موافق ہے قیاس بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ ان پر باپ دادا کو ولایت ہونی چاہیے دیکھئے بھئی قُلْ نَا ہلا ہم کہتے ہیں نہیں بل ہوا موافق للقیاس بلکہ یہ ثبوت ولایت جو ہے یہ قیاس کے مطابق ہے لِأَنَّ النِّكَاحَ يَتَظَمَّنُ الْمَصَالِحَ اس لئے کیونکہ نکاح جو ہے وہ متضمن ہوتا ہے مسلحتوں کو نکاح بہت سی مسلحتوں پر مشتمل ہوتا ہے صرف شہوت پورا کرنا ہی اس میں مقصود نہیں ہوتا بلکہ گھر بسانا بھی مقصود ہے اولاد کا حصول بھی مقصود ہے خاندان آباد کرنا ایک نیا خاندان بنانا بھی مقصود ہے گھر کا نظام چلانا بھی مقصود ہے زندگی کے اندر اتمنان اور سکون بھی مقصود ہے تو نکاح کی بہت ساری مسلحتیں ہیں صرف شہوت اس کا مقصد نہیں ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ النِّكَاحَ يَتَظَمَّنُ الْمَصَالِحَ اس لئے کیونکہ نکاح جو ہے وہ متضمن ہوتا ہے مسلحتوں کو وَلَا تَتَوَفَّرُ إِلَّا بَيْنَ الْمُتَقَافِئِ اَيْنِ عَادَةً وَلَا تَتَوَفَّرُ توفر کا معنی ہوتا ہے مُحَيَّا ہونا موجود ہونا یعنی ان کو حاصل ہونا وَلَا تَتَوَفَّرُ اور یہ مسلحتیں حاصل نہیں ہوتیں إِلَّا بَيْنَ الْمُتَقَافِئِ اَيْنِ مگر وہ جو دو ہمپلہ ہوں ہم مرتبہ ہوں عادتاً بھئی دیکھو نکاح کی بہت سی مسلحتیں ہیں لیکن یہ مسلحتیں تب ہی حاصل ہوں گی جب میاں بیوی ہمپلہ ہوں برابر کے ہوں ایک جیسے خاندانوں سے تعلق ہو ایک جیسا مزاج ہو تو پھر ہی وہ ساری نکاح کی مسلحتیں حاصل ہوں گی اور اگر دونوں کے مزاج ہی نہیں ملتے دونوں ہمپلہ نہ ہوں تو پھر نکاح کی مسلحتوں کا حاصل ہونا دشوار ہے تو نکاح کے لیے دونوں کا ہمپلہ ہونا ضروری ہے اور ہمپلہ کا ملنا آسان نہیں ہوتا لہذا باپ کو ولایت ہونی چاہیے کہ جہاں کہیں اس کو ہمپلہ رشتہ مل جائے وہ بچپن میں ہی رشتہ کروا سکے کیونکہ بڑے ہونے کے بعد پتہ نہیں ہمپلہ رشتہ ملتا ہے یا نہیں ملتا بات سمجھ میں آرہی ہے کیا حاصل کلام کیا کہ ہمارے نزدیک صغیر اور صغیرہ کو بھی نکاح کی حاجت ہے کیونکہ یہ بھی محتاج ہے نکاح کی مسلحتیں حاصل کرنے کے کہ یہ بڑے ہو کر ان کو بھی نکاح کی مسلحتیں حاصل ہوں اور نکاح کی مسلحتیں تو ہمپلہ اور ہم رتبہ لوگوں میں یعنی برابر کے لوگوں میں ہی ملتی ہیں اور برابر کا رشتہ تو ہمیشہ نہیں ملتا لہذا باپ دادا کو ولایت ہونی چاہیے کہ بچپن میں ہی اگر ہمپلہ رشتہ مل گیا ہے تو نکاح کروا سکیں تاکہ آگے زندگی میں ان کو نکاح کی پھر مسلحتیں حاصل ہو جائیں اگر باپ دادا کو آپ ولایت نہیں دیں گے تو یہ رشتہ تو ہاتھ سے نکل جائے گا پھر بعد میں پتہ نہیں ایسا ہمپلہ اور برابر کا رشتہ ملتا ہے یا نہیں ملتا تو لہذا قیاس بھی کیا تقاضہ کرتا ہے کہ باپ دادا کو یہ ولایت حاصل ہونی چاہیے پھر دیکھئے ترجمہ قل نہ ہم کہتے ہیں لا بل ہوا موافق للقیاس بلکہ یہ ثبوت ولایت قیاس کے موافق ہے لِأَنَّ النِّكَاحَ يَتَظَمَّنُ الْمَصَالِحَ اس لئے کیونکہ نکاح مسلحتوں پر مشتمل ہوتا ہے وَلَا تَتَوَفَّرُ إِلَّا بَيْنَ الْمُتَقَافِئَنِ عَادَتًا اور یہ مسلحتیں جو ہیں حاصل نہیں ہوتی مگر عادتا دو ہمپلہ لوگوں کے درمیان ہی وَلَا يَتَّفِقُ الْكُفْءُ فِي كُلِّ زَمَانِنِ اور اتفاق نہیں ہوتا کف کا ہر زمانے میں یعنی ایسا اتفاق نہیں ہوتا کہ کف ہر زمانے میں مل جائے فَأَثْبَتْنَ الْوِلَایَتَ فِي حَالَتِ السِّغْرِ اِحْرَازًا لِلْكُفْئِ فَأَثْبَتْنَ الْوِلَایَتَ تو ہم نے ولایت ثابت کر دی فِي حَالَتِ السِّغْرِ سِغر یعنی بچپن کی حالت میں بھی ہم نے ولایت ثابت کر دی باپ دادا کے لیے اِحْرَازًا لِلْكُفْئِ اِحْرَاز کا معنی ہے جمع کرنا سمیٹھنا محفوظ کرنا اِحْرَازًا لِلْكُفْئِ کف کو سمیٹھنے کے لیے کف کو محفوظ کرنے کے لیے کہ کف مل گیا ہے بچپن میں مل گیا ہے بس نکاح کر دو تاکہ یہ محفوظ ہو جائے بات سمجھ میں آج آگے دیکھئے بھئے وَجْهُ قَوْلِ شَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ النَّزَرَ لَا يَتِمُ بِالتَفْوِيزِ الَا غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ لِقُصُورِ شَفَقَتِهِ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باپ اور دادا کو ولایت حاصل ہوگی اور کسی کو ولایت حاصل نہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر باپ اور دادا کے علاوہ اوروں کو ولایت دے دی جائے تو اس میں صغیر اور صغیرہ پر شفقت نہیں ہے وجہ یہ کہ باپ اور دادا کا تو قریبی رشتہ ہے اور باقی باپ اور دادا کے واسطے سے جن کے ساتھ رشتہ ہے مثلا بھائی ہے بھائی کے ساتھ باپ کے واسطے سے رشتہ ہے چچا ہے چچا کے ساتھ دادا کے واسطے سے رشتہ ہے تو اگر یہ ولایت اجبار اوروں کو دی جائے گی تو اس میں صغیر اور صغیرہ پر شفقت نہیں ہے اس لیے کیونکہ جو باقی رشتے دار ہیں یہ دور کے رشتے دار ہیں تو ان میں شفقت کی کمی ہوتی ہے ان میں تو جب دور کے رشتے دار ہیں ان میں شفقت کی کمی ہے لہذا ان کو ولایت اجبار نہیں ہونی چاہیے صغیر اور صغیرہ پر بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں نظر کہتے ہیں شفقت کو کہ شفقت تام نہیں ہوتی یعنی کامل نہیں ہوتی باپ اور دادا کے علاوہ سپرد کرنے میں یعنی باپ اور دادا کے علاوہ کو اگر آپ یہ ولایت اجبار سپرد کریں گے تو صغیر اور صغیرہ پر شفقت کامل نہیں کیوں؟ کہتے ہیں لِقُصُورِ شَفَقَتِهِ وَبُعْدِ قَرَابَتِهِ قُصُور کا معنی کمی شفقت یاد رکھو اردو میں شفقت فا کے سکون کے ساتھ ہے عرمی میں فا کے فتحہ کے ساتھ ہے اس وجہ سے کہ باقیوں کے اندر شفقت کی کمی ہے وَبُعْدِ قَرَابَتِهِ اور ان میں رشتے داری کی دوری ہے یعنی وہ دور کے رشتے دار ہیں وہ باپ اور دادا کے واسطے سے رشتے دار ہیں تو دور کے ہوئے جب وہ دور کے ہیں تو ان کی شفقت میں بھی کمی ہوگی باپ اور دادا کی تو شفقت کامل ہے باپ اور دادا کی شفقت تو کامل ہے باپ اپنی اولاد پر بے انتہا شفقت کرتا ہے اور دادا جو ہے وہ بھی جیسے اپنی اولاد پر شفقت کرتا ہے اپنی اولاد کی اولاد جو ہے ان پر بھی وہ بے انتہا شفقت کرتا ہے بھئی تو کہتے ہیں امام شافر ملک قول کی وجہ یہ ہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ اگر یہ ولایت سپرد کی جائے تو پھر صغیر اور صغیرہ پر شفقت تام نہیں ہوگی لقصور شفقت ہی و بعد قرابت ہی اس لئے کیونکہ باپ اور دادا کے علاوہ ان کی شفقت میں بھی کمی ہے اور ان کے رشتے میں بھی دوری ہے بھئی یاد رکھئے یاد رکھئے عند الاحناف صغیر یا صغیرہ کے مال میں صرف باپ یا دادا کو تصرف کا حق ہوتا ہے اور کسی کو تصرف کا حق نہیں باپ اور دادا وہ ان کے مال کو جہاں ان کا فائدہ ہو وہاں خرچ کر سکتے ہیں صغیر یا صغیرہ کا نکاح کروانا ہے تو عند الاحناف باپ دادا اور اولیاء جو بھی ہو وہ ان کا نکاح کروا سکتے ہیں جہاں چاہیں لیکن مال کے اندر جو تصرف ہے وہ صرف باپ اور دادا کو یہ ولایت حاصل ہے وہ کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا تو امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ دیکھئے ایک ہے جان اور ایک ہے مال کس کا درجہ آلہ جان کا درجہ آلہ ہے مال تو جان کو بچانے کے لئے ہوتا ہے تو لہذا جان کا درجہ آلہ ہے تو جب اے احناف آپ مال کے اندر جو ولایت ہے جو کم درجے والی ولایت ہے وہ آپ باپ دادا کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیتے تو جان کے اندر جو ولایت اعلی درجہ کی ہے وہ آپ کیسے دے سکتے ہیں اور اولیاء کو بات سمجھ میں آگئے کیا مذہب ہوا احناف کے نزدیک صغیر یا صغیرہ کے مال میں صرف باپ اور دادا کو تصرف کا حق ہے کسی اور کو تصرف کا حق نہیں تو امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ اے احناف عجیب بات ہے آپ مال جو کم درجے کا ہے اس میں تو صرف باپ اور دادا کو تصرف کا حق دیتے ہیں کسی اور کو تصرف کا حق نہیں دیتے اور جان جو اس سے قیمتی ہے اس کے اندر آپ تصرف کا حق باپ اور دادا کے علاوہ اوروں کو بھی دیتے ہیں حالانکہ جب مال کے اندر اور اولیاء کو تصرف کا حق نہیں ہے تو پھر جان جو اعلی درجے کی ہے اس میں بطریق اولا اور اولیاء کو تصرف کا حق نہیں ہونا چاہئے اور اولیاء کو ولایت اجبار نہیں ملنی چاہئے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلِحَادَ اللَّا يَمْلِكُ تَصَرُّفَ فِي الْمَالِ اور اسی لئے باپ اور دادا کے علاوہ اور جو اولیاء ہیں وہ صغیر یا صغیرہ کے مال میں تصرف کے مالک نہیں ہیں مَعَا أَنَّهُ أَدْنَا رُتْبَطَن باوجود اس کے کہ مال کم درجے والا ہے فَلِعَنْ لَا يَمْلِكَ تَصَرُّفَ فِي النَّفْسِ تو یہ کہ وہ نفس کے اندر بھی تصرف کے مالک نہ ہوں وَأَنَّهُ أَعْلَى ذرا اس کو چھوڑ دیں اولا پر آجیں اولا تو یہ زیادہ لائق ہے بھئی پھر ترجمہ دیکھئے وَأَنَّهُ أَعْلَى کو ذرا نکال دیں اس کے علاوہ عبارت دیکھیں وَلِحَادَ اللَّا يَمْلِكُ تَصَرُّفَ فِي الْمَالِ اسی لئے باپ اور دادا کے علاوہ اور اولیاء جو ہیں وہ صغیر اور صغیرہ کے مال میں تصرف کے مالک نہیں حالانکہ مال تو کم درجے والا ہے فَلِحَادَ اللَّا يَمْلِكَ تَصَرُّفَ فِي الْنَفْسِ تو یہ کہ وہ باپ اور دادا کے علاوہ جو اولیاء ہیں وہ صغیر اور صغیرہ کے نفس میں بھی تصرف کے مالک نہ ہوں اولا یہ زیادہ لائق ہے جب مال میں وہ تصرف کے مالک نہیں ہیں تو نفس میں بطریق اولا وہ تصرف کے مالک نہیں ہونے چاہیں اور درمیان میں بتایا وَأَنَّهُ أَعْلَى اور حال یہ ہے کہ یہ تصرف فی نفس تو اعلی ہے بھئی بہت سمجھیں یہ اعلی ہے تو اس میں بطریق اولا ان کو ولایت حاصل نہیں ہونی چاہیے وَلَنَا اب جواب دے رہے ہیں ہماری طرف سے وَلَنَا أَنَّ الْقَرَابَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى النَّظَرِيمِ ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ جو عصابات ہیں ان کی اس صغیر یا صغیرہ کے ساتھ رشتے داری ہے اور یہ جو رشتے داری ہے یہ شفقت کی طرف دعوت دیتی ہے انسان اپنے رشتے داروں پر شفقت کرتا ہے جیسے کہ باپ اور دادا باپ اور دادا دیکھو رشتے دار ہیں اسی لیے یہ شفقت کرتے ہیں اپنی اولاد پر تو رشتے داری شفقت کی طرف دعوت دیتی ہے جیسے باپ اور دادا میں ہے ہاں لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے باپ اور دادا میں شفقت کامل اور باقیوں میں شفقت کم درجے کی ہے تو ہم نے اس شفقت کے اندر جو کمی ہے اس کو اس طرح ظاہر کیا کہ باپ اور دادا کو ہم نے ولایتِ الزام دے دی اور باقیوں کو ہم نے ولایتِ الزام نہ دی یاد رکھو باپ اور دادا جب صغیر یا صغیرہ کا نکاح کر دیں تو پھر یہ بالغ ہونے کے بعد بھی اس نکاح کو فسخ نہیں کر سکتے یعنی باپ اور دادا کو ولایتِ الزام ہے یہ نکاح کر دیں گے تو وہ لازم ہو گیا انہوں نے لازم کر دیا اب اس کے فسخ کی کوئی صورت نہیں وہ صغیر یا صغیرہ بالغ ہونے کے بعد بھی ان کو اختیار نہیں ہوگا اس کو فسخ کرنے کا جب یہ نکاح باپ دادا نے کروایا ہو جبکہ باپ دادا کے علاوہ جو اور اولیاء ہیں وہ جب نکاح کرواتے ہیں تو ان کو ولایتِ الزام نہیں حاصل یعنی وہ جو نکاح کروائیں گے وہ صغیر یا صغیرہ پر لازم نہیں ہوا جب وہ بالغ ہوں تو وہ اس کو فسخ کر سکتے ہیں تو باپ اور دادا کا کروایا ہوا نکاح لازم کیونکہ ان کو ولایتِ الزام حاصل ہے اور اولیاء کا کربایا ہوا نکاح لازم نہیں کیونکہ ان کو ولایتِ الزام حاصل نہیں ہے تو ہم جواب دے رہے ہیں امام شافر رحم اللہ کو امام شافر رحم اللہ نے فرمایا تھا کہ باپ اور دادا کے علاوہ باقیوں میں شفقت کم ہے ہم کہتے ہیں ہاں ہمیں بھی تسلیم ہے باقیوں میں شفقت کم ہے اور ہم نے اس کا اظہار بھی کر دیا اس کو ظاہر بھی کر دیا شریعہ کام کے اندر اس طرح کہ باپ اور دادا کو ہم نے ولایت الزام دے دی اور باقیوں کو ہم نے ولایت الزام نہیں دی تو لہذا باپ اور دادا نکاح کروائیں گے وہ لازم ہو جائے گا لیکن باقیوں نے نکاح کروایا تو ان میں شفقت کے میں کمی تھی تو ہو سکتا ہے انہوں نے نکاح کی مسلحتوں کا پورا خیال نہ رکھا ہو تو کوئی حرج نہیں تلافی ہو سکتی ہے جب یہ صغیر یا صغیرہ بالغ ہوں اس نکاح کو فسخ کر دیں ان کو اختیار دے دیا شریعت نے تو وہ تلافی ہو جائے گی وہ جو خلل اور خرابی آئی تھی شفقت میں کمی کی وجہ سے وہ تلافی ہو جائے گی دیکھئے بھئی اور ہماری دلیل یہ ہے کہ جو رشتہ داری ہے یہ نظر و شفقت کی طرف دعوت دینے والی ہے جیسے باپ اور دادا میں ہے باپ اور دادا کیوں شفقت کرتے ہیں کیونکہ رشتہ دار ہیں بھئی ہاں البتہ وما فیہ من القصور اور وہ اولیاء جن کے شفقت کے اندر کمی ہے اظہرناہو ہم نے اس کمی کو ظاہر کر دیا فی سلبی ولایت الالزامی ولایت الالزام کے سلب میں یعنی ہم نے ان سے ولایت الالزام سلب کر لی سلب کا معنی ہے نفی کرنا باپ اور دادا کو ہم نے ولایت الالزام دے دی یہ نکاح کروائیں گے وہ لازم ہو گیا کیونکہ ان کی شفقت کامل ہے باقیوں کے اندر شفقت میں کمی ہے لہذا وہ نکاح کروائیں گے تو وہ نکاح لازم نہیں ہوگا اس کی تلافی ہو سکتی ہے کہ وہ بڑے ہو کر بالے ہو کر اس نکاح کو فسخ کر دیں تو لہذا جن میں ولایت کی کمی تھی ہم نے وہاں اس کمی کو ظاہر کر دیا کس طرح کہ ان سے ولایت الالزام کا سلب کر دیا ان سے ولایت الالزام کی نفی کر دی کہ باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور کو ولایت الالزام حاصل نہیں ہے تو یہ جو ولایت الالزام کی ہم نے نفی کی یہ کس وجہ سے کی کیونکہ ان کی شفقت میں کمی ہے یہ معنی ہے کہتے ہیں وَمَا فِيهِ مِنَ الْقُسُورِ اور وہ باپ دادا کے علاوہ اور اولیاء جن کی شفقت میں کمی ہے اَزَهَرْنَاهُ فِي سَلْبِ وِلَایتِ الْالزامِ تو ہم نے بھی اس کمی کو ظاہر کر دیا ولایت الالزام کی نفی کرنے میں کہ اس کی ہم نے نفی کر دی بخلاف تصرف فی المال اب وہ جو امام شافی رمولہ نے دلیل دی تھی کہ اے احناف ایک ہے تصرف فی المال ایک ہے تصرف فی النفس یعنی نکاح کروانا اور تصرف فی النفس یہ اعلی درجے کا ہے کہ آپ اس کی جان اس کی ذات کے اندر تصرف کر رہے ہیں اور تصرف فی المال وہ آدھنا درجے کا ہے کیونکہ مال جو ہے وہ تو ذات کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے مال کس لیے ہوتا ہے ذات کی حفاظت کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے ہوتا ہے تو اے احناف تصرف فی نفس ہوا اعلا اور تصرف فی المال ہے ادنا تو آپ نے جو ادنا ہے تصرف فی المال وہ تصرف باپ دادا کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا تو تصرف فی النفس جو اعلا ہے وہ بھی باپ دادا کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملنا چاہیے تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ بھئی صاحبِ ہدایہ جواب دیں گے کہ بھئی تصرف نفس جو ہے وہاں تو تلافی کی صورت تھی نکاح کروا دیں گے اور اولیاء لیکن بالغ ہوتے ہی صغیر یا صغیرہ کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار مل جائے گا تو تصرف نفس کے اندر تو اگر کوئی خلل آ جائے وہاں پر تلافی کی صورت ہے کہ وہ بالغ ہو کر نکاح کو فسخ کر دیں لیکن اگر مال کے اندر تصرف کی اجازت دی جائے وہاں تو تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے لہذا اس لئے ہم نے وہاں باپ دادا کے علاوہ کسی اور کو تصرف فی المال نہیں دیا کیونکہ وہاں تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے دیکھئے کہتے ہیں بخلاف تصرف فی المال کے لئنہو یتقرر اس لئے کیونکہ جو تصرف فی المال ہوتا ہے یا مقرر ہوتا ہے فلا یمکن تدارو کل خلل لہذا یہاں جو خلل اور خرابی آئے گی اس کی تلافی ممکن نہیں ہے بھئی دیکھئے یہ جو تصرف فی المال ہے یہاں تلافی کی صورت نہیں وجہ یہ کہ یہ تصرف فی المال مقرر ہوتا ہے مثلا صغیر یا صغیرہ کی زمین ہے جائداد ہے جائداد ہے اب اگر اس کو آگے بیچا جائے گا تو اگر وہاں خلل اور خرابی آئی یعنی اچھی قیمت نہیں مل رہی تھی پھر بھی بیچ دیا تو پھر وہاں تلافی کی کوئی صورت نہیں اس لئے کیونکہ یہ زمین واپس نہیں آسکتی جو خریدنے والا ہوگا وہ کچھ دن کے بعد پھر اس کو آگے جہاں اچھی قیمت ملے گی وہ اس کو بیچ دے گا پھر اگلا خریددار جو ہے اس کو بھی جہاں اچھی قیمت ملے گی وہ آگے بیچ دے گا تو دیکھو یہ جو تصرف فی المال ہے یہ مقرر ہوتا ہے چیز ایک ہاتھ سے اگلے ہاتھ میں نکلتی ہے پھر اس سے اگلے ہاتھ میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے لہذا وہاں تلافی کی کوئی صورت نہیں اور ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جس کو بیچ رہے ہیں اس کو کہہ دیں کہ آپ نے آگے نہیں بیچنا اس کو یہ صغیر اور صغیرہ جب بالغ ہو جائیں گے تاکہ یہ اگر اس حقوق کو فسخ کرنا چاہے تو فسخ بھی کر سکیں بھئی پھر تو وہ خریدے گا ہی نہیں جب وہ آگے نہیں بیچ سکتا تو اس کو خریدنے کا کیا فائدہ بھئی لہذا معلوم ہوا تصرف فی المال جو ہے وہ مقرر ہوتا ہے اور وہاں پھر تلافی کی کوئی صورت نہیں رہتی تو لہذا یہ تصرف فی المال کی ولایت ان کو صرف ملنی چاہیے جن کو ولایتِ الزام حاصل ہے یعنی جہاں شفقت کامل ہو یعنی جو عقد کر دیں تو وہ نافذ ہو جائے پھر وہاں فسخ کی ضرورت نہ پڑے اور وہ ولایتِ الزام تو صرف باپ اور دادا کو حاصل ہے اس لئے ہم نے تصرف فی المال کی ولایت بھی صرف باپ اور دادا کو دی ہے اور باقیوں کے اندر چونکہ شفقت کے اندر کمی تھی تو ہم نے ان کو ولایتِ الزام نہیں دی تھی جب ان کو ولایتِ الزام نہیں ملی تو اب ان کو ولایت فی المال بھی نہیں ملے گی اس لئے کیونکہ تصرف فی نفس کے اندر جو خلل آتا تھا اس کی تو تلافی ہو سکتی تھی لہذا وہ ولایت باقی اولیاء کو دے دی لیکن تصرف فی المال کے اندر جو خلل آ جائے تو وہاں چونکہ تلافی کی کوئی صورت نہیں ہوتی لہذا ہم نے اس لئے وہ ولایت اور اولیاء کو نہیں دی بات سمجھ میں آ گئے دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں بخلاف تصرف فی المال بخلاف تصرف فی المال کے لئنہو یتقرر اس لئے کیونکہ یہ جو تصرف فی المال ہوتا ہے یہ مقرر ہوتا ہے چیز ایک ہاتھ سے نکلتی ہے دوسرے میں اور تیسرے میں چلی جاتی ہے بھئی تو لئنہو یتقرر تو یہ جو تصرف فی المال ہوتا ہے اس میں متقرار ہوتا ہے فلا یمکنو تدارو کل خلل تو لہذا اس لئے ممکن نہیں ہے کہ اس خلل اور خرابی کی تلافی ہو جائے تصرف نفس کے اندر خرابی آ جائے تو وہاں تو تلافی ہو سکتی ہے کہ فسخ کا اختیار دے دیا لیکن تصرف فی المال کے اندر اگر خرابی آ جائے تو اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے یہ معنی ہے فلا یمکنو تدارو کل خلل تو ممکن نہیں ہے خلل اور خرابی کی تلافی مال کے اندر فلا تو فید الولایت الا ملزمتن تو مال کے اندر جو ہے وہ ولایت فائدہ نہیں دے گی الا ملزمتن مگر وہ ولایت جو لازم کرنے والی ہے یعنی ولایت الزام ہی فائدہ دے گی جہاں خلل آتا ہی نہیں تو یہ معنی ہے فلا تفید الولایت الا ملزمتن تو لہذا یہ تصرف المال جو ہے اس کے اندر ولایت فائدہ نہیں دیتی الا ملزمتن مگر اس حال میں کہ وہ ولایت جو ہے لازم کر دینے والی ہو وَمَعَ الْقُصُورِ لَا يَسْبُطُوا وِلَایَتُ الْإِلْزَامِ اور شفقت میں کمی کے ساتھ تو ولایت الزام ثابت نہیں ہوتی اسی لئے ہم نے کہا کہ باپ اور دادا ان کو ولایت الزام ہے کیونکہ شفقت کامل ہے اور باقیوں میں شفقت کامل نہیں تو ان کو ولایت الزام بھی نہیں اور جب ان کو ولایت الزام نہیں تو ان کو تصرف المال کا حق بھی نہیں ہوگا ورنہ تو اس خلل کی تلافی نہ ہو سکے گی آگے دیکھئے وَجْهُ قَوْلِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّانِيَةِ بھئی امام شافی رحم اللہ سے ہمارا دوسرا اختلاف جو ہے وہ سیبہ سغیرہ کے بارے میں تھا پہلا اختلاف تو کیا تھا کہ ہمارے نزدیک باپ اور دادا کے علاوہ اور بھی اولیاء ہیں جن کو ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں اوروں کو ولایت اجبار حاصل نہیں صرف باپ اور دادا کو حاصل ہے دوسرا اختلاف یہ تھا کہ امام شافی رحم اللہ کے نزدیک سیبہ سغیرہ جو ہے یعنی ایک نابالغ لڑکی ہے اور یہ سیبہ ہے کیسے مثلا باپ یا دادا نے اس کا نکاح کروا دیا تھا اور یہ سغیرہ تھی اور اس کے خاون نے اس کے صغر میں ہی اس سے صحبت کر لی تو یہ سیبہ ہو گئی اور بعد میں کسی وجہ سے اس نے طلاق دے دی تو اب یہ جو سیبہ سغیرہ ہے ہمارے نزدیک اس پر بھی ولایت حاصل ہے اولیاء کو اس پر بھی ولایت حاصل ہے یہ اگرچہ سیبہ ہے لیکن ہے تو صغیرہ اور صغیرہ نہ سمجھ ہوتی ہے لہذا اولیاء اس کا نکاح کروا سکتے ہیں ان کو ولایت اجبار حاصل ہے جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح ایک عظیم چیز ہے یہ دو چار دن کی بات نہیں زندگی بھر کا معاملہ ہے لہذا اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ نکاح کرنے والا تجربہ کار ہونا چاہیے اور باکیرہ باکیرہ کو تو نکاح کو کوئی تجربہ نہیں ہوتا لہذا اس کو اپنا نکاح کروانے کی اجازت نہیں ہے ولی اس کا نکاح جہاں چاہے کروا سکتا ہے ولی کو اس پر ولایت اجبار حاصل ہے اور یہ جو سیبہ سغیرہ ہے یہ تو سیبہ ہو چکی ہے اس کو ایک دفعہ مرد کا تجربہ ہو چکا ہے لہذا اس کو کچھ نہ کچھ نکاح کی سمجھ آ گئی جب اس کو سمجھ آ گئی اس کو تجربہ ہو گیا تو اب یہ نکاح جیسے معاملے کا فیصلہ کر سکتی ہے یہ کیا کر سکتی ہے نکاح جیسے معاملے کا فیصلہ کر سکتی ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں سیبہ سغیرہ جو ہے اس پر کسی کو ولایت اجبار حاصل نہیں اس کو ایک دفعہ نکاح کا تجربہ ہو چکا ہے لہذا اب اس سے اجازت لینا ضروری ہے اس کی اجازت کے بغیر کہیں اس کا نکاح زبردستی نہیں کیا جا سکتا جبکہ ہمارے نزدیک یہ ہے تو سغیرہ اگرچہ سیبہ ہے لہذا اس پر بھی ولایت اجبار اولیاء کو حاصل ہو گی بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَجْهُ قَوْلِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّانِيَةِ اور امام شافر رحم اللہ کے قول کی وجہ دوسرے مسئلے میں دوسرا مسئلہ پہلا اختلاف کس میں تھا کہ ولایت اجبار تمام اولیاء کو ہے ہمارے نزدیک ان کے نزدیک صرف باپ اور دادا کو اور دوسرا مسئلہ جو تھا کہ سیبہ صغیرہ پر ولایت اجبار ہمارے نزدیک ہے ان کے نزدیک نہیں ہے وہ ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَجْهُ قَوْلِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّانِيَةِ اور امام شافر رحم اللہ کے قول کی وجہ دوسرے مسئلے میں یہ ہے کہ اَنَّا سِيَابَتَا سِيَابَا یعنی سیبہ ہونا کہ سیبہ ہونا سبب لِحُدُوثِ الرَّعِيِ یہ سبب ہے رائے کے بننے کا سیبہ ہونا رائے کے بننے کا سبب ہے یہ سیبہ ہے معلوم ہوا اس کی کچھ رائے بن چکی ہوگی نکاح کے بارے میں اس کو نکاح کی سمجھ آ چکی ہوگی لِوُجُودِ الْمُمَارَسَتِ تجربہ پائے جانے کی وجہ سے کہ اس کو مرد کا تجربہ ہو چکا ہے تو اس کی کچھ رائے بن گئی ہوگی بات سمجھ میں آگئی آپ دیکھو امام شافر مولا کے نزدیک جو تجربہ کار ہوگا جس کو سمجھ ہوگی اس پر کسی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگی اور یہ سیبہ جو ہے یہ بھی تجربہ کار ہو چکی ہے نکاح کے معاملے میں اس کو سمجھ آ چکی ہے نکاح کے معاملے کی لہذا اس پر کسی کو ولایت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ اس کی رائے بن چکی ہے اس کو سمجھ آ چکی ہے لیکن سمجھ کا آنا یا نہ آنا یہ تو ایک باطنی چیز ہے ظاہر میں تو پتا نہیں چلے گا کہ اس کو ایک بات کی سمجھ آ گئی ہے اس کی عقل آ گئی ہے اتنی عقل نہیں ہے یہ تو ایک عمر باطنی ہے اور جب حکم کی علت عمر باطنی ہو جس پر متعلق ہونا دشوار ہو تو پھر یاد رکھو حکم کا مدار سبب پر کر دیا جاتا ہے حکم کا مدار سبب پر کر دیا جاتا ہے جب ایک حکم کی علت کا پتہ نہ چل سکے تو حکم کا مدار جو ہے وہ سبب پر کر دیا جاتا ہے جیسے دیکھو نیند نیند کی وجہ سے انسان کے آزا اور بدن ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور نیند کی وجہ سے عموماً قروج نجاست ہوگا یعنی ہوا خارج ہوگی لیکن چونکہ انسان سویا ہوا ہے اس کو پتہ نہیں چلے گا تو یہ قروج نجاست کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹے گا تو یہاں دیکھو وضو ٹوٹنے کی جو علت ہے وہ قروج نجاست ہے لیکن اس قروج نجاست پر متعلق ہونا دشوار ہے ممکن نہیں ہے تو لہذا اس قروج نجاست کا جو سبب ہے یعنی نیند اسی کو علت کے قائم مقام کر دیا گیا اسی پر حکم کا مدار کر دیا گیا کہ جو شخص بھی پہلو کے بل سوئے یا اس طریقے سے سوئے جس میں آزا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں وضو ٹوٹنے کا حکم لگا دیا جائے گا اب لوگوں کے لئے آسانی ہو گئی جو بھی پہلو کے بل سو گیا آسانی سے وہ فیصلہ کر لے گا کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے مجھے دوبارہ وضو کرنا چاہیے تو جب بھی حکم کی علت پر متعلق ہونا دشوار ہو تو پھر حکم کا دارمدار سبب پر کر دیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی یہ جو سیبہ ہونا ہے اس کی وجہ سے لڑکی کو سمجھ آگئی نکاح کی اور جب سمجھ آگئی تو اب اس پر کسی کو ولایت اجبار حاصل نہیں تو ولایت اجبار نہ ہونے کی علت کیا ہے سمجھ کا آنا لیکن سمجھ تو ایک عمر باطنی چیز ہے اس کا تو پتا نہیں چل سکتا تو اس سمجھ کا جو سبب ہے یعنی سیبہ ہونا اسی پر حکم کا مدار کر دیا گیا آسانی کے لیے کہ جو سیبہ ہے بس یوں سمجھو اس کو سمجھ ہے اس پر ولایت اجبار حاصل نہیں اور جو سیبہ نہیں معلوم ہوا اس کو نکاح کی سمجھ نہیں ہے اس پر ولایت اجبار حاصل ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے امام شافر ملک قول کی وجہ یہ ہے کہ کہ سیبہ ہونا یہ رائے کے بننے کا سبب ہے لیوجود الممارستی تجربے کے پائے جانے کی وجہ سے کہ اس کو مرد کا تجربہ ہو چکا ہے تو اب نکاح کے بارے میں اس کی رائے بن چکی ہوگی فَاَدَرْنَ الْحُکْمَ عَلَيْهَا تَعْسِیرًا تو ہم نے بھی سیبہ ہونے پر ہی حکم کا مدار کر دیا تیسیراً آسانی کے لیے آسانی اسی میں ہے یہ تو پتہ نہیں چل سکتا ہے اس کو سمجھ آئی ہے یا سمجھ نہیں آئی تو آسانی اس میں آکے بس سیبہ ہونے پر ہی حکم کا مدار کر دو اس پر حکم کا مدار کر دیا جائے سیبہ ہے تو اس پر ولایت اجبار حاصل نہیں اور غیر سیبہ ہے تو اس پر ولایت اجبار حاصل ہے بھئی ولنا اور ہماری دلیل ہمارے نزدیک صغیرہ سیبہ ہی کیوں نہ ہو اس پر ولایت اجبار حاصل ہے اب اس کی دلیل ذکر کریں گے ولنا اور ہماری دلیل جو ہے ما ذکرنا من تحقق الحاجتی وہ جو ہم نے ذکر کر دیا یعنی حاجت کا پایا جانا صغیر یا صغیرہ بھی نکاح کی مسلحتوں کے محتاج ہیں تو محتاج ہے نکاح کے وفور شفقتی وفور کا معنی ہے وافر ہونا کسیر ہونا وفور شفقتی اور شفقت کا کافی ہو جانا کسیر ہونا بھئی ہم نے کیا کہا کہ صغیر یا صغیرہ یہ بھی نکاح کے محتاج ہیں چاہے باکرہ ہو چاہے سیبہ ہو وہ نکاح کے آگے محتاج ہیں ان کو حاجت ہے نکاح کے مسلحتوں کو حاصل کرنے کی اور باپ اور دادا میں شفقت کامل ہے بات سمجھ میں آگئے پھر دیکھئے دلیل کہتے ہیں ولنا اور ہماری دلیل جو ہے ما ذکرنا وہ جو ہم نے ذکر کر دیا من بیان ہے ماں کا من تحقق الحاجتی یعنی حاجت کا پایا جانا کہ ان کو بھی نکاح کی حاجت ہے وفور شفقتی اور شفقت کا وافر ہونا کسیر ہونا کہ باپ اور دادا کے شفقت بھی کسیر ہے اور نیزولا ممارسط تحدث الرعی بدون شہوتی امام شافر حملہ فرماتے تھے کہ صغیرہ سیبہ ہو گئی ہے اس کو نکاح کا تجربہ ایک دفعہ ہو چکا ہے لہذا اس کی رائے بن گئی ہوگی اس کو سمجھ آگئی ہوگی نکاح کی ہم کہتے ہیں کہ جب یہ سیبہ ہوئی تھی جب خامن نے اسے صحبت کی تھی یہ اس وقت نابالغہ تھی تو اس وقت تو اس میں شہوتی نہیں تھی جب شہوتی نہیں تھی تو اس صحبت سے بھی اس کو کوئی نکاح کی سمجھ نہیں آئی بھئی تو ہم کہتے ہیں وَلَا مُمَارَسَتَ تُحْدِسُ الرَّعِيَ بِدُونِ شَہوتِ اور تجربہ جو ہے یہ رائے نہیں بناتا یعنی مرد کا تجربہ ہو جانا یہ لڑکی کے رائے نہیں بناتا بدون شہوتی بغیر شہوت کے فَيُدَارُ الْحُکْمُ عَلَى السِّغْرِ لہذا حکم کا مدار سِغر پر ہی ہوگا یعنی بچپنے پر ہی دارمدار ہوگا سُمَّ الَّذِي يُعَيِّدُكَ لَامَنَا فِي مَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ کہتے ہیں پھر وہ چیز جو تائید کرتی ہے ہمارے اس کلام کی جو مقابل میں گزر چکا بھئی ہم نے مقابل میں کیا کہا تھا کہ ولایتِ نکاح وہ صرف باپ اور دادا کو حاصل ہے یا اور اولیاء کو بھی حاصل ہے اور اولیاء کو بھی حاصل ہے اب اس کے لئے حدیث ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم نے ولایت کو متلق رکھا تھا باپ اور دادا کے اندر بند نہیں کیا ولایتِ اجبار کو بلکہ اور اولیاء کو بھی ولایتِ اجبار حاصل ہوگی ہمارے اس کلام کی تائید ہوتی ہے حدیث سے بھی دیکھئے وئی کہتے ہیں پھر وہ چیز جو تائید کرتی ہے یعنی قوت دیتی ہے ہمارے کلام کو ہمارا وہ کلام جو ان چیزوں میں تھا جو ماں قبل میں گزر چکی یعنی ولایت کا مطلق ہونا اس کے بارے میں جو ہمارا کلام تھا ہمارے اس کلام کو قوت دیتی ہے کیا چیز قوت دیتی ہے حضور علیہ السلام کا یہ قول جو ہے قوت دیتا ہے حدیث کا ترجمہ دیکھ لو اور یاد رکھو بعض احادیث میں انکاہ کا لفظ آیا ہے کا لفظ آیا ہے نکاہ کروانا عصابات کے سپرد ہے تو اب اس کے اندر دیکھو یہاں عصابات مطلقاً ذکر ہیں باپ اور دادا ذکر نہیں ہیں تمام عصابات کا یہی حکم ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے پھر ایک ترجمہ دیکھ لیجئے سمالذی یعید کلامنا فیما تقدمہ پھر وہ جو تائید کرتا ہے قوت دیتا ہے ہمارے کلام کو فیما تقدمہ ان چیزوں میں جو ماقبل میں گزر چکی ہیں ان کے بارے میں جو ہم نے کلام کیا تھا اس کو جو چیز قوت دیتی ہے قولہ علیہ السلام وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے ان نکاح ایلر عصاباتی نکاح عصابات کے سپرد ہے من غیری فصلین بغیر کسی فصل کے یعنی بغیر کسی فرق کے یہاں باپ اور دادا اور عصابات میں کوئی فرق نہیں کیا گیا وَالتَّرْتِبُ فِي الْعَصَبَاتِ فِي وِلَایتِ النِّكَاحِ قَدْ تَرْتِبِ فِي الْعِرْسِ اور عصابات کے اندر جو ترتیب ہے فِي وِلَایتِ النِّكَاحِ ولایتِ نِّكَاحِ کے بارے میں قد ترتیب ایسے ہی ہے جیسے کہ ترتیب ہوتی ہے وراست میں بھئی اب ترتیب سمجھ لو بھئی ولایت کس کو حاصل ہوگی یاد رکھو یہ ولایتِ اجبار جن عصابات کو ملے گی یہ عصابات کی وہی ترتیب ہے جو وراست کے اندر ہے سراجی کے اندر اس کی پوری تفصیل آجاتی ہے پورا باب ذکر ہوتا ہے عصابات کے بارے میں اور عصابات میں نے بتلایا وہ عصابہ بی نفسی ہی مراد ہیں یعنی وہ مرد جن کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں درمیان میں عورت کا واسطہ نہ آئے تو یہ مرد مراد ہیں اور ان کے درجے یاد رکھیں یاد رکھو عصابات میں سب سے پہلا درجہ اولاد کا ہے یعنی بیٹا پوتا پڑ پوتا وغیرہ نیچے تک دیکھو مذکر ہونے چاہیے اور درمیان میں عورت کا واسطہ نہ آئے نواسہ داخل نہیں کیونکہ نواسے کے ساتھ رشتہ بیٹی کے واسطے سے ہوتا ہے اور وہاں درمیان میں عورت آگئی اسی طرح نانا بھی داخل نہیں کیونکہ نانا کے ساتھ رشتہ ماں کے واسطے سے ہے تو درمیان میں عورت آگئی تو یہاں عصابات کی بات چل رہی ہے جو مرد ہوں اور درمیان میں عورت کا رشتہ بھی نہ آئے بھئے تو سب سے پہلے درجے والے عصابات وہ اولاد ہے بیٹا پوتا وغیرہ دوسرے درجے والے عصابات اصول ہیں باب دادا پر دادا اوپر تک یہ سارے اصول یہ دوسرے درجے والے ہیں تیسرے درجے والے عصابات یہ جو اصل قریب ہے باب دادا وغیرہ ہمارے اصول ہیں اور ان میں سب سے قریبی اصل کیا ہے باب تو اصل قریب کی جو اولاد ہے یعنی بھائی بھائی اور اسی طرح ان بھائیوں کی نیچے تک جو اولاد ہے نیچے تک جو اولاد ہے تو یہ تیسرے درجے والے ہوئے یعنی بھائی بھائی کا بیٹا بھائی کا پوتا بھائی کا پڑ پوتا یہ تیسرے درجے والے ہوئے چوتھے درجے میں ہے دادا کی اولاد پہلے تھا باپ کی اولاد یعنی بھائی وغیرہ اب ہے دادا کی جو اولاد ہے یعنی چچا اور چچا کی اولاد نیچے تک چچا کا بیٹا پوتا پڑ پوتا وغیرہ تو یہ ترتیب ہے اور اس سے اگلا درجہ پھر آئے گا پردادا کی اولاد اسی طرح اوپر چلتے چلے جائیں گے تو پہلا درجہ کس کا ہے اولاد بیٹا پوتا وغیرہ دوسرا درجہ اصول کا ہے باپ دادا پردادا وغیرہ تیسرا درجہ اصل قریب کی اولاد یعنی بھائی اور اسی طرح ان بھائیوں کی نیچے تک جو اولاد ہے چوتھا درجہ اصل بعید کی اولاد یعنی چچا اور چچا کی اولاد جو ہے بات سمجھ میں آگئے تو یاد رکھو جب پہلے درجہ والا موجود ہو تو دوسرے درجہ والا اس کو ولایت نہیں ہوگی یعنی اگر ایک عورت ہے اس کا نکاح کروانا ہے اگر اس کا بالغ بیٹا موجود ہے تو بیٹا ولی ہوگا اس کو ولایت نکاح حاصل ہے اب اس عورت کا باپ بھی موجود ہے لیکن جب پہلے درجہ والا ولی یعنی اولاد موجود ہے تو اس کو ولایت حاصل ہوگی باپ کو ولایت حاصل نہیں ہوگی تو جب پہلے درجے والا موجود ہے دوسرے درجے والے کو ولایت نہیں اور اگر پہلے درجے والا نہیں موجود تو پھر دوسرے درجے میں چلے جائیں گے وہاں اگر کوئی موجود ہے تو پھر تیسرے درجے والوں کو نہیں دیکھیں گے اور اگر دوسرے درجے والا بھی کوئی نہیں ہے پھر تیسرے درجے میں چلے جائیں گے جب تیسرے درجے والا کوئی مل جائے تو چوتھے درجے والے کو نہیں دیکھیں گے بات سمجھ میں آگئے پھر ایک ہی درجے کے اگر کئی اولیاء موجود ہیں مثلا بیٹا بھی ہے پوتا بھی ہے پڑھ پوتا بھی ہے یہ سب پہلے درجے والے ہیں تو پھر ان میں قریبی کو دیکھیں گے ان میں سب سے قریبی بیٹا ہے لہذا وہ ولی ہے جب وہ موجود ہے تو پوتے اور پڑھ پوتے کو نہیں دیکھیں گے اور اگر بیٹا نہیں موجود پھر پوتے کو پھر ولایت حاصل ہوگی پوتا بھی نہیں موجود پھر پڑپوتے کو ولایت حاصل ہوگی اور اگر پہلے درجے والا کوئی بھی نہیں موجود پھر اس کے بعد دوسرے درجے والے اور دوسرے درجے والوں میں سب سے قریب باپ ہے تو باپ کو ولایت ہوگی اگر باپ نہیں ہے پھر دادا کو ولایت ہوگی اگر باپ موجود ہے پھر دادا کو کوئی ولایت نہیں ہے کیونکہ جب قریب والا موجود ہو تو بعید والا محروم ہوتا ہے اس کو ولایت نہیں ملتی تو باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو کوئی ولایت نہیں ہے لیکن اگر باپ اور دادا پر دادا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے پھر اس کے بعد بھائی کو ولایت مل جائے گی بھائی کو ولایت ملے گی تو یہ تیسرے درجے والے ہیں اور اس میں میں نے بتایا بھائی اور اس کی ساری مذکرہ اولاد بھی آگئی اور ان کے اندر پھر اگر مثلا بھائی فوت ہو چکا ہے تو بھائی کا جو بیٹا ہے وہ پھر اس کو ولایت ملے گی بات سمجھ میں آگئی تو جب قریب والا موجود ہو تو دور والے کو ولایت حاصل نہیں ہوگی اور میں نے آپ کو بتایا ایک ہی درجے والے کئی افراد ہوں تو پھر جو ان میں سب سے قریب والا ہو اس کو ولایت ہوگی باقیوں کو ولایت نہیں باپ دادا پر دادا تینوں موجود ہیں تو باپ قریبی ہے وہ موجود ہے تو اس کو ولایت ہے دادا اور پر دادا کو کوئی ولایت نہیں ہے وہ ان کا نکاح نہیں کروا سکتا زبردستی اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ قوت قرابت کا بھی اعتبار ہے بھائی یعنی جس کے ساتھ رشتے میں قوت زیادہ اس کا درجہ پہلے اور جس کے ساتھ قوت کم اس کا درجہ بعد بھی مثلا دیکھو ایک عورت ہے اس کے پہلے درجے والے عصابات یعنی اولاد میں سے بھی کوئی نہیں ہے دوسرے درجے والے عصابات یعنی اصول میں سے بھی کوئی نہیں ہے لیکن تیسرے درجے والے عصابات یعنی بھائی ہیں بھائی لیکن بھائی اس کے پھر دو قسم کے ہیں کچھ علاتی بھائی ہیں کچھ حقیقی بھائی ہیں حقیقی بھائی وہ ہے جہاں ماں اور باپ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں یعنی سگے بھائی بہن حقیقی بھائی بہن اس عورت کا اور اس بھائی کے دونوں کا باپ اور ماں ایک ہی ہیں تو اس کو کہیں گے حقیقی بھائی اور اگر باپ ایک ہے ماں الگ ہیں تو اس کو کیا کہیں گے علاتی بھائی تو لہذا اب ایک عورت ہے اس کے نکاح کا معاملہ ہے اب بھائی موجود ہیں لیکن حقیقی بھائی بھی موجود اور علاتی بھائی بھی موجود اب یہ دونوں تیسرے درجے کے عصابہ ہیں لیکن ان میں حقیقی بھائی کے اندر قوت قرابت زیادہ ہے اس کے ساتھ باپ کے واسطے سے بھی رشتہ اور ماں کے واسطے سے بھی رشتہ تو قوت قرابت زیادہ ہے لہذا حقیقی بھائی جب موجود ہے تو علاتی بھائی پر یہ مقدم ہوگا کیونکہ علاتی بھائی سے جو رشتہ ہے وہ صرف باپ کے واسطے سے ہے ماں کے واسطے سے نہیں ذابطہ سمجھ میں آیا حاصل کلام کیا سب سے پہلے آسابات میں کون ہے اولاد دوسرے درجے میں اصول تیسرے درجے میں اصل قریب کی اولاد نیچے تک اور چوتھے درجے میں اصل باعد یعنی دادا کی اولاد یعنی چچا وغیرہ نیچے تک اور پھر جب قریب والے درجے کے موجود ہوں تو باعد والے درجے کو نہیں دیکھیں گے اور پھر جب اگر ایک ہی درجے کے کئی افراد ہیں تو ان میں جو قریبی ہوگا اس کو ولایت حاصل ہوگی دور والے کو ولایت حاصل نہیں ہوگی اور پھر اگر ایک ہی درجے والے کئی افراد ہیں اور قرب و بعد بھی ایک جیسا ہے مثلا دونوں بھائی ہیں یا دونوں چچا ہیں تو پھر قوت قرابت کو دیکھا جائے گا اگر ایک حقیقی بھائی ہے اور ایک اللاتی بھائی ہے تو حقیقی بھائی کو ولایت حاصل ہوگی جبکہ اللاتی بھائی کو ولایت حاصل نہیں ہوگی یہ اسی طرح ایک حقیقی چچا ہے ایک اللاتی چچا ہے اگر چچا ولی بن رہا ہے باقی اور کسی درجے والا کوئی شخص موجود نہیں چچا کو ولایت اللاتی چچا ہے تو حقیقی مقدم ہوگا کس کو ولایت نکاح حاصل ہوگی اللاتی کو ولایت نکاح حاصل نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَالتَّرْتِبُ فِي الْعَصَبَاتِ فِي وِلَایَتِ النِّكَاحِ اور ولایت نِّكَاح کے اندر جو عصبات کی ترتیب ہے کت ترتیب فِي الْعِرْسِ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ وراست میں عصبات کی ترتیب ہوتی ہے وَالْأَبْعَدُ مَحْجُوبُن بِالْأَقْرَبِ اور دور والا جو ہے وہ محروم ہوتا ہے قریب والے کی وجہ سے بیٹا اور پوتا اور پڑ پوتا تینوں موجود ہیں تو بیٹا ولی بنے گا دور والے جو ہیں یعنی پوتا اور پڑ پوتا وہ محروم ہو جائیں گے بیٹے کی وجہ سے یعنی بیٹا ان کے لئے رکاوٹ بن جائے گا یہ معنی ہے وَالْأَبْعَدُ اور دور والا جو ہے محجوبن بالاقربی وہ محروم ہوگا بالاقربی قریب والے کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئی اب یاد رکھنا یہ جو صغیر اور صغیرہ کی بات چل رہی ہے یہاں اول درجے والے یعنی بیٹے پوتے تو ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ صغیرہ ہے تو لہذا یہاں سب سے پہلے ولایت حاصل ہوگی باپ کو اگر باپ موجود ہے اس کو ولایت اجبار حاصل ہے اور کسی کو نہیں اگر باپ نہیں ہے تو پھر دادا کو دیکھیں گے دادا کو ولایت اجبار ہوگی اگر دادا بھی نہ ہوا پھر اس کے بعد پر دادا کو ولایت اجبار حاصل ہوگی لیکن اگر باپ موجود ہے پھر دادا یا پر دادا کو ولایت اجبار نہیں ہوگی اور پھر اس کے بعد اگر باپ بھی نہیں ہے دادا پر دادا بھی نہیں ہے تو پھر جو حقیقی بھائی اگر ہے تو اس کو ولایت حاصل ہوگی اگر حقیقی بھائی نہیں ہے تو پھر علاتی بھائی کو ولایت حاصل ہوگی اور اسی طرح پھر اگر یہ جو مرد ہیں یہ جو عصابات ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ ہوا تو پھر ماں کو ولایت حاصل ہوگی اب ماں کی باری آئی ہے بھئی یاد رکھو یہ جو مرد جن کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں درمیان میں کوئی عورت نہ آئے ان کو عصابات کہتے ہیں اور ان کے علاوہ باقی تمام رشتہ داروں کو زبیل ارخام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں زبیل ارخام لہذا معلوم ہوا یہ نواسہ اور نواسی بھی کیا ہیں زبیل ارخام ہیں عصابات نہیں ہیں نانا اور نانی یہ بھی کیا ہیں زبیل ارخام ہیں تو زبیل ارخام میں عورتیں بھی آ گئیں اور باقی رشتہ دار بھی آ گئے تو لہذا اگر عصابات میں سے کوئی بھی نہیں ہیں پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں درجے والا کوئی ایک بھی عصابہ نہیں ملا یا ہمیں معلوم نہیں ہے تو پھر یاد رکھو اب زبیل ارخام جو ہیں ان کو ولایت ملے گی اور ان میں سب سے پہلا درجہ ماں کا ہے ماں کا ہے اگر ماں بھی زندہ نہیں ہے تو پھر یاد رکھو ولایت اجبار مل جائے گی دادی کو اگر دادی بھی زندہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ولایت اجبار ملے گی نانی کو با سمجھ میں آ گئی اور پھر اس کے بعد نانی کے بعد نانا کا درجہ ہے بھئی اگر نانی بھی زندہ نہیں ہے تو پھر نانا کو ولایت اجبار حاصل ہوگی اور اگر نانا بھی زندہ نہیں ہے پھر حقیقی بہن جو ہے اس کو جو ہے ولایت اجبار حاصل ہو جائے گی صغیرہ کی جو حقیقی بہن ہے اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر جو علاتی بہن ہے اس کو ولایت اجبار حاصل ہو جائے گی ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے اور اگر کوئی بھی نہیں ہے نہ عصاباد میں سے کوئی ہے نہ زوی الارحام میں سے کوئی ہے تو پھر آخر میں قاضی جو ہے اس کو ولایت حاصل ہو جائے گی بشرتے کے بادشاہ نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے یتیموں کی نکاح کروانے کی بادشاہ نے اس کو یتیموں کا نکاح کروانے کی اس کو اجازت دی ہوئی ہے تو جب عصبات میں سے بھی کوئی نہیں زبی الارحام میں سے بھی کوئی نہیں تو پھر قاضی کو یہ ولایت حاصل ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس ویہادہ ہو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام بات سمجھ میں آگئی